تیرے تیرے ناماد علی تیرے سانا تیری دو تیرے ناماد علی ناماد علی تیرے ناماد علی تیرے سوڑا ناماد علی تیرے تیرے ناماد علی تیرے سغرا تیری دو تیرے سغرا سغرا جارا سغرا 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 امر پلی تیرے سغرا سغرا تیرے 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 ناماد علی تیرے سبحان اللہ ایسے نہیں ہاتھوں کو بلد کر کے بکھوں سبحان اللہ آئیے ہم در بارک کلا پیش کرتا ہوں او سکر اس کلا میں شامل جائے یہ کوئی لب کاموشنا ہو اللہ 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 ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں جب جھگی پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا جب جھگی پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا وہی تھا وہی تھا وہ جو مجھے میں سامایا 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 وہی بہی بہی بہیا اللہ عنہ موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان عزیز بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم الشان ستر سالہ ذکر حسین کی محفل زیر انتظام حسینی وائس کمیٹی ایک عرصہ دراز سے یہاں اعتماد کیا جاتا ہے ذکر حسین کے حوالے سے جس کی زیر نگرانی کچھی خلیفہ ویلفر اسیشیئیشن اور اس کے صدر محمد عمران آدم شریف اور اس کے سرپرستے علا سید باکر علی شاہ صاحب اس کی سرپرستی کرتے رہتے ہیں اور اس میں روحانی عرفانی خطاب حضرت اللہ مولانا شبیر احمد عثمانی نورانی مدد اللہ علی فرمائیں گے اور کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ یہ خطاب کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس سے قبل امامِ عالی مقام کی بارگاہ میں چند اشار اس کے بعد دو اشار منقبت کے سید عویس رضا قادری صاحب فرمائیں گے اس کے بعد حضرت کا کتاب شروع ہوگا تو چند الفاظ امامِ عالی مقام کی بارگاہ میں حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے شیرِ خدا کا شیر ہے حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے محمدی گلاب ہے حسین لا جواب ہے میری شان شکت کا مری شان شکت حسین ہے میری سر بلندی کا راز حسین ہے حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے میری جنت کا راستہ حسین ہے میری بخشیش کا سامہ حسین ہے میری جنت کا راستہ حسین ہے میری بخشیش کا سامہ حسین ہے حسین لا جواب ہے حسین لا جواب ہے سید اویس نظر قادی صاحب پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ اوہ سارے لگاگو اوہ سارے لگاگو اوہ نارا ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ سارے لگاگو سارے لگاگو اوہ نارا ولیدہ чтобو پڑھنا کسیدہ او زغرا دا شوزے پیرا دا پینے او زغرا دا شوزے پیرا دا پینے میرے کی نسے با کے نامیرے میرے کی نسے با کے نامیرے او زغرا دا شوزے پیرا دا شوزے پیرا دا پینے او زغرا دا شوزے پیرا دا پینے او زغرا دا شوزے پیرا دا پینے ٹھنے ڈیجے جاڑے کی تیری سنایا سیاہ و سپنے پڑایا سپنے پڑایا و قلیمہ نبیدہ 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 نال ہے داری بلا کاکی رہزر کا کتاب شروع ہونے جا رہا ہے نعرہ سے استقبال کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کا کتاب آغاز ہوگا اور جو اسٹیج کے پیچھے ہیں یا اسٹیج کے آگے جو حضرات بیٹے ہیں وہ دو دن پر تشریف میں آئے تاکہ یہ کتاب شروع ہو سکے میں دعوت ایک کتاب دینے جا رہا ہوں حضرت علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نعرہ سے استقبال کریں گے نعرہ تکتی نعرہ سالت نعرہ حیزی نعرہ غوثیہ علمہ علیہ السلام اللہ مجھ بسم اللہ اللہ wombedہ اللہ علیہ وسلم 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 محمد اللہ علیہ وسلم 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 اور دوسرے انفاظ میں ہم امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ حضران عنہوں کو کچھ طرح خراجی عقیدت پہلیں گے کہ میرے حسین نا جواب میرے حسین نا جواب شیروں کے شیر نا جواب ہم دو صلاف کے پاس ہم دو صلاف کے پاس حضرت امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہوں کو مختصر الفاظ میں مختصر تقریر کے ساتھ جامع الفاظ بیش کروں گا اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو تلاوت کی ہے جس کا مفہوم اور جس کا شامل رول یہ ہے کہ انما یہ وفیس صابرون حجر کہ جو اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں ان صابرین کو بے شمار اور صواب عظیم امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کتنے بڑے صابر ہیں کہ ان کے سبر کے اوپر قربان جائیے اگر کوئی قربان ہونے والا ہوگا دنیا میں چار شخصیتوں کا شبر موجود ہے آدم علیہ السلام اتنا روئے قیوب علیہ السلام اتنا روئے اور امامِ زین العابدین اتنا روئے اور چوٹی شخصیت حضرتِ سکیتہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان چار شخصیتوں کا شبر ایسا سر چڑھ کے بولتا ہے کہ اس سبر میں ہی امامِ عالی مقام کی شہادت کا نقشہ سامنے آدھا کون امام ان کو کس نے امام بنایا کیا اہلِ شنت نے بنایا ہے یا اہلِ کشی حقرات نے بنایا ہے یا کشی عالم نے بنایا ہے یا کشی مکتب نے بنایا ہے یا کشی یونیورسٹی نے بنایا ہے ان کو امام کش نے بنایا جو خود امام الانبیاء ہے جو خود امام الانبیاء ہے اللہ کے رسول نے اپنے ان دونوں نوازوں کو جنت میں نوجوانوں کا سردار بنایا ہے سردار بھی بنایا یا امام بھی بنایا ہے سردار بناتے ہمیں کیا کہا اللہ حسن و الحسین و سیدہ شباب اہلِ الجنہ کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں ایک دوسرے مقام پہ کیا کہا اللہ حسن و الحسین و ہمار ریحا بنات دنیا کہ میرے یہ دونوں نوازے پھول ہیں پھول ہیں پھول ہیں تو پھول کو سنگا جاتا ہے آج بے شک حضرتِ امامِ عالی مقام کا اپنے برادر اپنے چچا ذات بھائی جن کو امامِ عالی مقام نے اپنا نائب بنایا اور جن کا نامِ حضرتِ مسلم بن عقیم عقیل کے فرقت ہے عقیل حضرت علی کے بھائی اور ایک حضرت علی کے بھائی وہ بھی ہیں جن کو جعفرِ تیار کہتے ہیں جعفرِ تیار ان کے کسی جنگ میں بادو کٹ گئے اللہ کے رسول نے ان کو تیار کا نطب دیا کہ جعفرِ تم جہاں چاہو جہاں پرواز کرو جہاں چاہو جہاں پرواز کرو حضرتِ مسلم بن عقیم اس پورے عرصے میں اس پورے عرصے میں ہم نے کبھی کسی کی زبان سے حضرتِ مسلم کی شجاعت اور ان کی بہادری کو نہیں لوگوں کو بتاؤ امامِ عالی وقام کے لشکر کے وہ پانے سپے شادار ہیں کہ امیرِ عامیہ کی مفاد کے بعد جب یدی جیسا ظالم و جابر جابر حاکم مسلط ہوا مسلط ہو کر اس نے سب سے پہلے مدینے میں آپ نے آدمیوں کو بھیج کر امامِ حسین سے بھائے ان کی آج میرا انداء بلکل مختلف ہے اور امامِ مسلم کی شہادت انشاءاللہ محبت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ حسینی واس کمیٹی کے کارکن ان کے والنٹر اور ان کے حجدار یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمیں محفل کرانے کا مقصد حاصل ہو گیا مقصد حاصل ہو گیا یدی جب تک نشی ہوا کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت طلب آپ نے ایک دم زیادہ کہرائی میں نہیں جاتا یہ تاریخی باتیں ہیں جو موڑی موڑی باتیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یدید کے غصے کا موجب ثابت ہوگا اور وہ کوئی نہ کوئی انتقام لے گا اس کائنات میں سب سے پہلے اہلِ بیعت کا بے عدد جو ہے وہ یدید اہلِ بیعت کا غصہ جو ہے وہ یدید ہے غصہ کی میں اس نے پہلہ نب پر حاصل کیا غصہ کی بھی اس سے کی بغض اس سے رکھا بغض اس سے رکھا کہ جس کے لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین منی وعنا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یہ کب کہا حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات میں شاہ فرمایا دیکھو ایک ست ہجری آپ کو ہجری کا نہیں معلوم نہیں معلوم ایک ست ہجری وہ خطرناک ہجری ہے کہ جس سے مدینہ کی گلیوں میں رسول اللہ کے صحابہ پناہ مانتے تھے پناہ مانتے تھے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں دعائیں کرتے تھے کہ مولا ایک ست ہجری آنے سے پہلے تُو لڑکوں کا دور آنے سے پہلے لڑکوں کی حکومت آنے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھالے تاکہ ہم ان کا جبر ان کا ظلال ان کا کشب نہیں دیکھ سکے تو ایک ست ہجری میں یزید مسلط ہوا یزید مسلط ہوا اور سلطان نے بہت پہلے فرمایا عدود علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا سب سے پہلے میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا جس کا نام یزید ہوگا اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ صحیح ہے ہم پاکستان میں ستر سال کے بعد بھی اسی قول کے اوپر کار بد ہیں اب اس قول کو بھی لوگوں نے تبدیل کرنا شروع ہے تبدیل کرنا شروع ہے یزید کی شان میں قصیزے پرنا یزید کو جنتی کہنا یزید کو جنتی کہنا اپنے آپ کو جہنم کا ایندن بنا اختلافی باتیں نہیں کرنا کوئی سوچے نہ تب سے رہنا کرے حقیقت ارس کرنا ہوں یزید کے ظلم و تشدد کو کب چھوٹ لگی؟ عالمِ اروح میں عالمِ اروح میں تمام انبیائیں کی روح موجود تھی تمام انبیاء کی روح موجود تھی حسین کی بھی روح تھی اور یزید کی بھی روح تھی حسین کی وہ ڈبتما رہی تھی اور یزید کی وہ جو ہے غمگین ہو گئی تھی غمگین ہو گئی تھی کب؟ جب امیرِ معاویہ اور امامِ حشق کے معاملے میں معاملہ تے ہوا کہ معاویہ ہم حکومت آپ کو دیتے ہیں اور عشقیت سے دیتے ہیں کہ جب خلافت روڑے بنی امیہ کو واپس روڑے یزید نے وہ معاہدہ دیکھ لیا جو امامِ حسن اور امیرِ معاویہ کے درمیان دے ہوا اور کہنے لگا کہنے لگا اگر اس طریقے سے خلافت بنو حشق کے پاس رہی تو بنو امیہ کو کچھ نہیں ملے گا اس نے امامِ عالی مقام کے خلاف سازی سے کی اور سازی سے اتنی تیز کر دی اور اپنے چند لوگ اس نے اپنے عرق جمع کر لیے جن کو جمع کیا وہ کون ہے کسی کا نامِ ابنِ زیاد ابنِ زیاد بجنِ ہاتھ یہ ابنِ مرجانہ کا لڑکا ہے ابنِ مرجانہ کون اللہ کے محبوب اور اللہ کے محبوب کے صحابہ اس کو ابنِ مرجانہ نہیں کہتے تھے بلکہ گرگٹ کی اولاد بولتے تھے گرگٹ وہ رنگ بزر ہی کرتا تھا ابنِ زیاد کو اس نے اپنا ساتھی بنایا ابنِ زیاد کو ساتھی بنا کر اس نے تشدد کا اختیار راہ اختیار راہ اختیار آپ نے انکار کر دیا اور بھی صحابہ نے انکار کیا عبداللہ ابنِ عمر جو حضرتِ عمر کے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی انکار کیا حضرتِ زبیر انہوں نے بھی انکار کیا یہ حضرتِ زبیر کون ہے یہ بھی صحابیِ رسول کے فردن صحابیِ رسول کے فردن نے اور انہوں نے اپنی زمدگی کا ایک حصہ حضرتِ امامِ حسن کی صحبت میں گزارا دل نے چاہا کہ آج ان کی یہ بات آپ دو دن کے فاقشے تھے سنیو یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں یہ موتی بڑے قیمتی ہیں اس کو پڑے غور کے ساتھ سنتے ہوئے اپنے ذہن نسین کرنا عبداللہ ابنِ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس زمانے میں ایک سیاسی ذہن رکھتے تھے سیاسی سیاست بری چیز نہیں ہے ایک ذہن رکھتے تھے حالات کو دیکھ کے وہ بات کرتے دو دن کے فاقشے تھے دو دن کے کسی سے سوال نہیں کر سکتے ایسے وقب و امامِ حسن کی خدمت میں آئے کون امامِ حسن جو مستجیب الدعوات تھے مستجیب الدعوات تھے اور اللہ کے رسول نے جن کے عزت کو اتنا بلند کیا ان کے مردمے کو اتنا بلند کیا کہ آپ دنیا والوں یہ میرا بڑا نواسہ حصل وہ ہے کہ ایک وقت میں مسلمانوں کے دو گروہ میں صلاح کرائے گا مسلمانوں کو تشدد اور ظلم سے بچائے گا آپس میں قتل و غالط گری سے بچائے گا یہ امامِ حسنِ مشتبہ کا کمال تھا عبداللہ ابنِ زبیر دو دن کے فاقشے ہیں کشی سے سوال نہیں کر سکتے امامِ حسنِ مشتبہ کی خدمت میں آئے اور آکے کہتے کہ حسن بڑی زور کی بھوگ لگی ہے بہت لوگ زور کی بھوگ لگی ہے آپ نے فرمایا کہ ظبیر ذرا رکھو رکھو آپ نے ہاتھ پکڑا یہ میرے شاہد انعظم بات سے دن بارہ آج بھی آئے ہیں شاہد الدین صاحب پیر مہد الدین صاحب اور یہ دوسرے اور کمال اور یہ ہنین یہ بات سنیں گے تو یقینا کہیں گے کہ ہم نے چالیس سال مولانا کا خطاف شنا ہے مگر کئی بھی یہ بات نہیں سنیں عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ زبیر سامنے یہ نقلستان ہے باغ ہے ایک طرف تھے اس کے سائے میں چلتے ہیں وہاں تمہاری بھوگ کو دور کر دیں آپ نے کہا حضور جیسے آپ کی مرضی ہاتھ پکڑ کے نقلستان میں پہنچے باغ میں پہنچے اس باغ میں ایک درخ تھا کھڑونوں کا درخ جس کے پتے جھڑ گئے تے جڑیں مر گئی تھی جڑیں مر جا گئی تھی حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن زبیر کو اپنے ساتھ لے کر درخ کے سائے میں بیٹھ گئے اور ابھی بیٹھ کے صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ وہ ایسے مستجیب الدعوات تھے یہ وہی شیخین ہیں یہ وہی نبی کے نواسے ہیں وہی نبی کے نواسے ہیں جب امیر معاویہ حاکم تھے تو ان کو بیت المان سے جو خرچے کے لیے ملتا تھا اس کی آمد بند ہو گئی بڑے پریشان بڑے پریشان آپ اور کسی کے یہاں نہیں گئے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرش کی رسول اللہ خواب میں تشریف لے آئے اور خواب میں تشریف لے آکے کہتے ہیں کہ حسن کل تمہاری ضروریات پری ہو جائے گی جو امیر معاویہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جو محوار دیتے تھے وہ محوار ایشہ دیتے تھے کہ اپنا خرچہ نہیں کرتے تھے سائل کو دے دیتے تھے سائل کو دے دیتے تھے تو پیر شاہد کی خیادت میں ہم یہ شیعر کہنے میں حق بجانب ہیں حسین کی تاریف پیسے کرو مسلم بن اقلیل کی تاریف پیسے کرو حسن مجتمع کی تاریف پیسے کرو اور کیا کہو گے کہ بھوکے رہتے تھے اوروں کو پھلاتے تھے بھوکے رہتے تھے اوروں کو کھلا دے چے چے کیسے شابر جے محمد کے گھرانے والے کیسے شابر جے محمد کے گھرانے والے ارے ایک سفر تو امام حسن کا ہے اور ایک سفر امام حسین کا ہے میدان کربلا میں تین دن سے ان کے اوپر پانی بند کیا مگر حسین کے عزت اور عزمت کے قربان جائیے کہ سارے چودہ سو سال پہلے تین دن پانی ان کے اوپر بند ہوا حسین سارے چودہ سال سے امت نانا کی امت کو شربت پلا کے محدود کر رہا ہے شربت پلا کے محدود کر رہا ہے شربت پلا کے خود پیاسے رہے نانے کی امت کو پلاتے رہے عبداللہ ابن زمیر کہتے ہیں کہ حسنِ مجتمع ایسے مستقیب الدعوات کہ ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے حسینی واس کمیٹی کے زہر امام سرکڑا آنے والوں اسی مذہبے میں بیٹھ کر اسی مجمع میں بیٹھ کر ابھی امام حسن کی طرف نشبت کر کے کوئی بھی دعا مانگ لو انشاءاللہ چوبیت گھنٹے نہیں گزریں گے دعا قبول ہو جائے عمل کر کے دیکھو عمل کر کے دیکھو عبداللہ ابن زمیر کہتے کہ حسن نے اسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے موں کے اوپر ہاتھ پھیرے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سام میں سے وہ طرف ہرہ برا ہو گیا اور ہرہ برا ہونے کے ساتھ درد میں خجوروں کے گوشیں لٹک آئے آپ نے ایک خجور دو خجوریں توڑ کے مجھے دی اور کہا کہ زمیر کھاؤ اپنا فاتحہ ختم کرو بھو ختم کرو حضرت عبداللہ ابن زمیر کہتے ہیں کہ میں نے دو خجوریں کھائی تھی احساس نکڑا آتا جیسے دو مہینے کا کھانا کھا لیا ہے دو مہینے کا کھانا کھا لیا ہے میرے دوست کو میرے بھجر کو وہ آپ کی صحبت آپ کے ساتھ رہنے والوں نے بھی یدید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں اصل میں میرے پاس ٹیم نہیں ہے باتیں بہت ساری کرنے کی ہیں اگر یہی بات کروں گا تو ٹیم یہی پورا ہو جائے گا ایک نیا انداز اختیار کیا ہے یدید نے حسین سے پیت طلب کی حسین نے انکار کر دیا انکار کر دیا جب آپ نے دیکھا تو مدینہ منورہ کی سکونت کو ترک کرنے کا ارادہ کیا اور اپنا چھوٹا سا کافلہ تیار کر کے آپ نے مدینہ سے رکھ سچ آئی جس دن مدینہ چھوڑ رہے تھے تو چھوڑنے سے پہلے سب سے پہلے آؤ اپنے نانا جان کے روزی انبر دے گئے آئے نانا جان کے روزی انبر دے گا اندازی کر کے کہتے ہیں نانا جان دیکھئے میں ستایا جاننے لگا ہو دنیا میرے قتل کے در پہ ہے دنیا میرے قتل کے در پہ ہے یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھ لگ گئی آنکھ لگ گئی رسول اللہ خواب میں تشریف لیا ہے آپ کو شینے سے لگایا اور شینے سے لگا کے آپ کے شینے کو سبر کا خدینہ بنا دیا آنکھ کھل گئی پھر اپنی واہ سیدہ فادمت الزہرہ کے مزار پہ حاضری دی اور پھر اپنے برادر نشبت برادر بھائی امام حسن مشتبہ کے روزی انبر پہ حاضری دی اور چھوٹا سا کافلہ لے کے مدینے کی گلیوں سے نکلے اہلِ مدینہ غمگین تھے اہلِ مدینہ رنجیدہ تھے اس لیے رنجیدہ تھے ان سے شبیہ محمدی چھیلی جا رہی تھی خیر آپ مختصر سی بات یہ کہ مدینے سے مقصد ہو کے مکہ مکرمہ آنے لگے ادھر کوفے والوں نے سنا کہ حسین مکہ آ رہے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کوفہ میں بیٹھ کے حسین کو خطوط لکھنا شروع کر دیئے خطوط لکھنا کہ آپ آئیں ہم آپ کی بیعت کریں گے آپ کے اوپر پیچانے قربان کریں گے امامِ عالی مقام نے مدینہ چھوڑ کے تین زلحجہ کو مکہ پہنچ گئے مکہ موٹی موٹی باتیں ہیں مکہ پہنچ گئے مکہ نے ایسے وقت قدم رکھا مکہ کا جو والی ہے گورنر کا سعید بناس وہ خاص یزید کا آدمی تھا اس نے دیکھا کہ ابھی تو یہ حال ہے کہ حج کا زمانہ ہے حسین آئے ہیں طرف داری امام ہو رہی ہے چاروں طرف سے مہمان نواتی ہو رہی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی قتل کر دیں وہ مکہ سے بھاگ کے کوفہ پہنچ گیا اور یزید کو ساری صورت حال سے آگا کیا ساری صورت حال سے آگا کیا اب کوفے والے در پہ پہ در پہ خدود پہ خدود پھیج رہے جو کچھ بھی آئے جتنے بھی خط آئے سو آئے دیر سو آئے ہزار آئے دو ہزار آئے پانچ ہزار آئے اس کی تفصیل میں نہیں جانتا اس وقت کے لئے آج سے دیر سو خد بھی بہت بڑی اہمیت کے حامل تھے دیر سو خد انہوں نے خد دے کہ آپ کو مکہ سے بھی کوفے بھلانا چاہا جب امامِ آلی مقام نے تین زلحجہ کو مکہ بھی چھوڑنا چاہا اور حج کرنے والوں اور تبلیغ کرنے والوں لوگوں کو دین کا پیغام دینے والوں لوگ حج کرنے جاتے ہیں حج نے حج کو بھی چھوڑ کے نانے کے دین کو بچانے کا کہیہ کر لیا نانے کے دین کو بچانے کا کہیہ کر لیا وہ جانتے ہیں کہ حج زندگی میں ایک فرض ہے ایک فرض ہے تو انہوں نے تو اتنے حج کیے امامِ حسین کی شان یہ ہے کہ پچیس حج پاپیادہ پیدل کیے پچیس ہزار پاپیادہ حج کیے اور ایک ہزار نفری نماز روزانہ پرتے تھے وہ ایسے عابد تھے زاہد تھے سی ماں نے انہوں کے خون کا سجھ کرنا کرو ان کے تکرے کے پاتھ کرو ان کے پنید گاری کے بھی بات کرو ان کی سیرت کو بھی دیکھو ان کی صورت کو دیکھو کیوں کی سیرت تھی اور کیا ان کی صورت تھی ان کی صورت دیکھو اس صورت سے تو پتہ لگتا ہے کہ ظالموں کو انکالکارتیں ظالموں کا لالکار دیتے حاکموں کی حاکموں کو خاطر میں نہیں لاتے نماز کے وقت نماز پڑھتے جہاد کے وقت جہاد کرتے اور امت سے ملنے کے وقت امت سے ملتے یہ ان کی زندگی کا وطیرہ تھا ان کی زندگی کا عمل تھا ان کی زندگی کا عمل تھا تین زلحجہ کو انہوں نے مکہ چھوڑنا چاہا مکہ چھوڑنا چاہا تو مکہ میں آپ کے برادر حضرت محمد بن حنفیہ پھر صاحب یہ اگر اجازتوں تو بات بین کرتے چلو محمد بن حنفیہ یہ کون ہیں امام حسین کے برادر ہیں حضرت علی نے اور بھی شادییں کیتی اور بھی اولاد ہیں ان کا نام محمد بن حنیف محمد بن حنیف محمد بن حنفیہ لوگ ان کے لئے خیال لگتے ہیں کہ وہ دیونی سے پیدا ہوئے تھے یہ غلط ہے حضرت علی کبھی یہ کام کریں گے ہمارے شدن ہی بیان کرتے ہیں شدنی کچھی باتوں کو بہت جلدی بیان کرتے ہیں ان کو خیال نہیں رہتا محمد بن حنفیہ کہہ لے گے وہ اتنے بہادر تھے جب امام حسین کی شہادت کی خبر سن لی تو انہوں نے کہا کہ میں حسین کا بذلہ لوں گا اور اپنے گھوڑے کے پیروں کو خون میں ونگین کروں گا یہ سب روایتیں مضموط نہیں ان کی شجاعت بہادری اپنی جگہ ہے محمد بن حنفیہ اور جیگل صحابہ نے امام حسین کو روکنا چاہا مدینے میں عبداللہ بن عمر بھی اتن ہوئے عبداللہ بن زبیر تو خروج کر گئے وہ تو مکہ کی جنب چلے گئے تھے بیعت کا انکار کر کے رخصتی کے اوپر عمل کر دیا رخصتی کے اوپر چلے گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام شاہدی روک رہے ہیں کہ حسین آپ کوفے نہ جائے ہم جانتے ہیں کوفے والوں کے حالات ہم جانتے ہیں کوفے والوں کے طرف کو کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سے کیا ارتکام لینا چاہتے ہیں امامی آلی مقام نے فرمائے کہ میں مکہ میں بھی نہیں رہوں گا مکہ میں بھی نہیں رہوں گا کیونکہ میرے نانا جان نے فرمائے کہ مکہ میں ایک وقت آئے گا کہ بکری زبا ہوگی جس کے بعد بڑا خون خرابہ ہوگا وہ بکری میں نہیں بننا چاہتا آپ رکنے سے نہیں رکے پھر وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ امام کوفہ بے شک جائیں مگر پہلے اپنا کسی کو نائی بنائیں وہ کوفہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لے حالات کا مشاہدہ کرے اگر حالات نارمل ہو تو پھر حسین بھی تشریف ہی جائے تو آپ نے وہاں مقرر کیا اپنے برادر اپنے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو ایک دفعہ میں نے ساتھ محبت کے ساتھ یہ دو حضرت مسلم بن عقیل بولو مسلم بن عقیل کو اپنا نائی مقرر کیا اور کہا کہ آپ کوفہ جائیں حالات کا جائزہ لے اور پھر جو بھی صورتی حال ہو مجھے آگا کر دے میں بھی آگا ہوں گا آپ نے بڑا خوشی کا ادار کیا آپ قربان ہونے لگے کہ حسین نے اپنے اوپر قربان ہونے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے میرا انتخاب کیا ہے میں عبابِ آلی مقام کی شہادت کی وہ مستند باتیں پیش کر لہا ہوں جو اہل سنت میں فاضر و سریعہ حضرت علمہ مولانا نیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھیے سوانِ کربلا بڑی چھوٹی کتابیں مگر باری بڑی چانے کتابیں اس کو پڑھنے کے بعد پتا لگتا ہے کہ حسین کی شہادت کا کیا کر جا ہے اس میں کوئی ممالغہ نہیں ہے باقی آج اور بہت سے ذاکرین کو مولویوں کو اگر سنو تو اس قدر ممالغہ کیا ہوا ہے کہ علمان والحفیر حضرت مسلم بڑے خوش ہوئے کہ حسین نے مجھے اپنا نائی مقرر کیا ہے آپ کو مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کرنا چاہا تو آپ کے ساتھ آپ کے دو معصوم بچے تھے جن کا نام تھا محمد اور ابراہیم نو دس سال کی ان کی عمریں تھی اور یہ فاطمہ تظہرہ کے باق کی وہ کلی تھی جو ابھی کھلے بھی نہیں پائی تھی یہ اپنے باپ کے بغیر کسی کے ساتھ نہیں رہتے تھے ان کو بھی ساتھ دیا حسین نے آپ کو خدا حافظ کہا اور رخصت کیا اور کہا کہ جاؤ حالات کا جائزہ لو حضرت یہ مسلم سن کر سو دو سو قدم گئے تھے سو دو سو قدم واپس آئے حسین نے دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ مسلم کیا موشے کر گئے ہو مسلم نے آقوں سے آسو بہا کے کہا کہ میرے آقا میں موش سے نہیں درہا بلکہ آخری مرتبہ آپ کا دیدار کرنے آیا ہوں کہ پتہ نہیں پھر حسین کا دیدار ہو سکے یا نہ ہو سکے یا رسول اللہ پھر دیدار ہو سکے یا نہ پھر آپ چلے مکہ سے چلے کوفہ پہنچ گئے اہلِ کوفہ نے دیکھا تو آپ کو ہاتھ و ہاتھ لیا ہاتھ و ہاتھ آپ نے ایسے کہ گھر پہ قدم رکھا کوفہ میں اہلِ بیٹ کا ایک محطہ جس کا نام مختار بن عبیدہ سخفی مختار بن عبیدہ سخفی کے گھر خیام کیا اس نے آپ کی بڑی قدر و مندلت کی بڑا اعترام کرنے لگا بڑی مہمان نوادی کرنے لگا اور زمان سے کہنے لگا کہ مولا تیرا شکر ہے تیرے نبی کے نواد سے ہمارے یہاں تشریف لائے ایسے عقیدت اور محبت کا ادھار کر رہا تھا جب لوگوں کو پتہ لگا کہ اہلِ کوفہ آپ کے گر جمع ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے اٹھارہ ہزار یا چالیس ہزار افراد نے آپ کی بیعت کرنے آپ کی بیعت کا لی قدم قدم پہ مہمان نوازی ہو رہی ہے مسلم من عقیل کی قدم بوسی ہو رہی ہے لوگ عقیدت کا ادھار کر رہے ہیں ایک روایت ہمیں تاریخ ابن خلدون میں یہ ملتی ہے کہ چالیس ہزار افراد نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی حضرتِ مسلم نے بھی جب صورتِ حال دیکھی اور اہلِ کوفہ کے جذبات دیکھے ان کی عقیدت دیکھی تو حسین کو مدین مکہ سے مکہ میں خط لکھ دیا کہ بھائی جان یا حال آپ پڑے کسلی بھک شہن چالیس ہزار افراد نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے جیسے میرا خط آپ کو پہنچے آپ بھی کوفہ آجائے انہوں نے تو خط لکھ دیا انہوں نے خط لکھ دیا اور ادھر تین تین ذلہجہ کو تین ذلہجہ کو امامِ آلِ مقام نے مکہ سے کربلا کا سفر شرم اور کربلا کا سفر تے کرنے میں کچنی تکلیفیں اٹھائی کچنے سفر چھے لے کچنی مسکتیں اٹھائیں کیسی آزمائش کی گھڑیوں سے گدرے آزمائش کی گھڑیوں سے گدر رہے ہیں اور نانا جان کی دین کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں عشائیوں کو بھی مسلمان کر رہے ہیں یہودیوں کے بھی مسلمان کر رہے ہیں جس کو مسلمان کرتے تھے جس کو مسلمان کرتے تھے اس کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے پیچھے چھوڑ دیتے کاف نہ جاری ہو ساری رکھتے آپ اپنے سپر کو جاری ہو ساری رکھتے کئی دن گزر گئے جب لوگوں نے دیکھا اہلِ کوفہ نے دیکھا تو جہاں مکہ میں مسلم کے عقیدت منتے وہاں کچھ یزیدی بھی تھے امارہ بن یزید حرمت بن یزید انہوں نے جب یہ صورتی حال دیکھی تو یزید کو کوف شام میں بیٹھ کے خط لکھا اور خط میں کیا لکھا کہ اور یزید تو تو خاضر قبل اب میں پڑا ہوا ہے اور تیرے یہاں خلاف کوفے میں ایک بڑا مضبوط مضبوط محاب بن گیا ہے لہذا اس محاب کو توڑ ورنہ تیرے خلاف ایسا تنوبان اٹھے گا ایسا سلگلہ آئے گا ایسری پانی شوگی کہ وہ تجھے سلاب کا پانی جو ہے تنکے کی طرح بہا کے لے جائے گا یزید نے جب یہ صورتی حال دیکھی تو ابن زیاد کو ابن زیاد بدن ہاتھ دیکھو حسین کے قاتلوں پہ لانت بھی حسین کے قاتلوں پہ لانت بھیجو گے اگر بھیجنے والوں تو ہاتھ اٹھا کے کہو لانت بھیجو گے کس پہ لانت بھیجو گے اس پہ لانت بھیجو جس نے اہلِ بیتِ رسول کا پاس نہیں دیا جنہوں نے ان کی پردانشین شدانیوں کو خمگین کیا جنہوں نے ان کے بچوں کو پیاسا رولایا جنہوں نے ان کے بچوں کو بھوک شیطر پایا ان ظالموں کے اوپر لانت بھیجو اگر ہم لانت نہیں بھیجیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرشتے لانت بھیج رہے اور اللہ کا کلام لانت بھیج رہے سنو اب کلامِ ربانی شروع جو مدینے والوں کو ڈراتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحْنُونَ اللَّهُ وَرَسُونَهُ جو مدینے والوں کو ڈراتا ہے ان پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت انسانوں کی لانت تو انسان ہو کر آگرہ کاز کالون میں پیٹھ کر ابھی یدیدی لشکر کے اوپر کہہ دو لانت اللہ علی اب بولو یار لانت اللہ علی یدید پہ بھی لانت ابن زیاد پہ بھی لانت عمر بن سعید پہ بھی لانت شبان جل جوشف پہ بھی لانت خالی بن یدید پہ بھی لانت حسین بن نمید پہ بھی لانت جو ابھی یدیدی لشکر میں ہے اس نشکری کے اوپر لانت تھے ارے اس وقت سبر کے بہتر مجھے سبا تھے اور بائیس ہزار ان کے مقابلے پہ آنے والے تھے لیکن وہ بہتر والے بڑے با سبر تھے سبر کے پتلاتے اور جو چالیس ہزار اور بائیس ہزار والے تھے وہ بڑے بزدل تھے بڑے بزدل تھے بڑے بزدل تھے یزید نے جب یہ صورت حق دیکھی تو ابن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کیا وہ بسرا کا گورنر تھا بسرا کا شہر ہے بسرا بھی شہر ہے موسل بھی شہر ہے عراق تو دارل حکومت ہے کربلا بھی اس کا شہر ہے اور کربلا کے شہروں کے نام کوئی نیسرا ہے کوئی مہمنا ہے یہ محصرہ اور مہمنا میں حسین کی شجاہ چھلکی ہے مہمنا اور محصرہ پہ حضور کی امام حسین کی شجاہ چھلکی ہے چھلکی ہے اور اس طریقے سے چھلکی ہے کہ میری اور آپ کی زبان ان کی طاقت کو بیان نہیں کر سکتا میرا عراب کا کردار ان کے کردار کو بیان نہیں کر سکتا ابن زیاد اپنے بھائی کو گورنر بسرا لگایا اور خود عربی لباک پہن کے راک کی تاریخی میں یہ بسرا سے کوفہ آیا کوفہ بسرا سے کوفہ آیا اہلِ کوفہ نے دیکھا تو عربی لباس پہن کے کوفہ کی حدود میں داخل ہوا تو اہلِ کوفہ نے دیکھا وہ سمجھے کہ حسین ابن علی آگئے ہیں تو مرحبہ اہلن و سالن مرحبہ کہتے ہیں اس کے پیچھے دور میں لگے مگر یہ ظالم تھا کسی کے سلام کا جواب نہیں دے رہا تھا ڈار ایک ڈار الامارت کوفہ کے اوپر پوچھا اس وقت کوفہ کے گورنر تھے بشیر بن نومان بن بشیر نومان بن بشیر جلاسو صبر کیا نومان بن بشیر اہلِ بیاد کے مہم تھے مہم اہلِ بیاد تھے بردار الامارت میں تھے ابن زیاد وہاں پوچھا اور ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم نے یزید کے ساتھ نمک حرامی کی ہے اور مسلم کو تم نے پناہ دی ہے لہذا آج سے تم اپنے آپ کو اپنے عہدے سے معذور سمجھو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اگر محبتِ اہلِ بیاد میں گورنر کا ہدا جاتا ہے تو ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ جائے اور یہ جرم ہم ایک دفعہ نہیں ہزار بار کریں گے بار بار کریں گے شرے دازار کریں گے شرے پازار کریں گے شرے دازار کریں گے اگر حسین کی محبت میں ہمیں کوئی پھاسی پہ بھی شلا دے گا اس پہ چڑنا گوارہ کر لیں گے مگر یزید کا ساتھ نہیں دیں گے اپنے جذبات کا ادار ایسے کیا اس نے کوفے کے اوپر اپنا تسلو جمع دیا حضرتِ مسلم بن اقیل کوفہ کی جائے بھی مسجد میں امامت کرتے لوگوں کو تبلیہ کرتے نمہ پڑھاتے ہیں سینکڑوں نمازی تھے سینکڑوں نمازی تھے نمازی بھی تو نماز تو ہے ایک مگر نمازی کئی کسیم کے نمازی کئی کسیم کے عبرتِ مسلم کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے کون نماز پڑھتا تھا لوگ نمازیں بھی پڑھتے ابنِ زیاد نے جب کوفہ پہ تسلو جمع لیا تو دوسرے دن جامع مسجد میں اس نے خطاف کیا لوگوں کو پھڑکایا اور کیا کہا اے اہلِ کوفہ اگر تم حسین کی مدد کروگے حسین کا ساتھ دوگے تو یاد رکھو یزید تمہارے بچوں کو مروا دے گا یزید تمہاری چائزات سے زب کر لے گا یزید تمہیں شہر پدر کر دے گا اور اگر تم نے یزید کا ساتھ دیا تو یزید تمہیں روکی بھی جے گا بھوٹی بھی جے گا کوٹی بھی جے گا کپڑا بھی جے گا مکان بھی دے گا اے اکوفے والے تو تھے بڑے لائیوشی بڑے بزدل تھے بزدل شیعانِ علی علی جل مرکدہ سے محبت کرنے والے اہلِ کوپہ جو ہے وہ شیعانِ علی تھے حضرت علی کے محبت تھے کیونکہ کوپہ حضرت علی میں دارو نمارت مدینہ سے کوپہ منتقل کر لیا تھا وہ شیعہ اور تھے یہ شیعہ اور ہے اختلافی بات نہیں کرنا وہ شیعہ اور تھے یہ شیعہ اور ہے ابن سیاد نے دیکھا لوگوں نے دیکھا کہ حاکم میں حکم نافذ کر دیا ہے تو انہوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا جب آپ کوپہ کی مسجد میں نماد پڑھاتے تھے تو ہزاروں کا اجتماع ہوتا تھا اور جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے تو آپ اثر کی نماد پڑھ گئے کوپہ کے بازار میں جا رہے تھے بازار میں کہ اپنے کسی محب کو تالاش کریں تو ایک لڑکہ اپنے مکان کے دروازے پہ کھڑاتا حضرت مسلم نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بیٹا کوپے والوں کو کیا ہو گیا ہے کوئی بھار نظر نہیں آتا اس لڑکے نے کہا حضور ابن زیاد کوپہ آیا ہے اس نے تسلط کر لیا ہے لوگوں کو دھرایا دھمکایا ہے سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے آپ افسوس کرتے ہوئے آگے بڑے اور حانی بن عروہ کے مکان پہ پہنچے حانی کوپہ میں ایک بڑی موطبر شخصیت تھی بڑے بہادر تھے ان کے گھر میں جا کے قیام کیا انہوں نے بھی احلا وسالا کہا مرحبا کہا اور فرزندان رسول کی تاجیم کی توقیر کی اور کہنے لگے مسلم کیسے آنا ہوا کہنے لگے اہل کوپہ نے بنایا تھا اب انہوں نے بے وفائی کی ہے بے وفائی کی ہے اور ابن زیاد نے کوپہ پہ تسلط کر لیا ہے عانی بن عروہ نے کہا بھر یہ آرام سے ٹھہرے جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا جو چار جن گزر گئے ابن زیاد نے کوپہ میں اعلان کرا دیا جو مسلم کو ہمیں دے گا اس کو انعام دیں گے اور جو مسلم کو اپنے گھر میں چھپائے گا ہم اس کو سزا دیں گے دو اعلان ساتھ آئے ہیں دو اعلان مسلم کا ساتھ دینا یا مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دینا جو پناہ دے گا اس کو بھی سزا دیں گے جو ساتھ دے گا اس کو بھی سزا دیں گے اہل کوپہ تو بزدل سے ڈر گئے جب حضرت مسلم بن عقیل ادھر تبلیغ کر کے جب جام مسجد میں آئے جام مسجد میں آئے تو آخر وقت میں دیکھا تھا کہ صرف پانچ سو کی جماعت آپ کے ساتھ دے صرف پانچ سو تو آپ سوچنے لگے کہ چنہ ہزاروں لوگ ہوتے تھے اب یہ پانچ سو ہی رہ گئے تو ان کا بھی کیا ہے جبال جب آپ نے نماز کی نیت باندھی تو پانچ سو افراد آپ کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے دو معصوم بچے تھے جب سلام پھیرا تو وہ پانچ سو بھی اپنے گھروں کو چلے گئے تھے حضرت مسلم بن عقیل مسلم بن عقیل حانی بن علماء کے یہاں سے بھی نکل گئے کیونکہ حانی نے ان کو پناہ دی تھی ابن زیاد ملنے آیا اس کو آپ کو پتا لگ گیا اس نے ابن زیاد نے حانی بن علماء کو بھی شہید کیا ان کے قبیلے والوں کو بھی شہید کیا حضرت مسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کوفے کے بازاروں میں پھرتے ہوئے ایک بوری مائی تھی اس کے مکان کے نیشے آپ نے پناہ دی اس کے مکان کے نیشے بیٹے رہے اس نے دیکھا کہ یہ کوئی بذر بیٹا ہے قریب آئی کہ لگے بابا کون ہو کہ لگے ہم مسلم ہیں حسین ابن علی ہوں عقیل کا فرزند ہوں حسین کا بھائی ہوں اہلِ کوفہ نے بلایا تھا بے وفائی کی ہے دھوکہ دیا ہے اس بوری بھائی نے کہا کہ مسلم خدر فکر نہ کرو میرے گھر آؤ میرے گھر آپ خوشی ہوشی اس کے گھر سے لے گا اس نے گھر میں بٹھایا قدر و مندلت کی آپ کو کھانا پیش کیا کھانا پیش کیا دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی صورت غلوب ہو گیا اس کا ایک لڑکہ جس کا نامِ عشعس کندی عشعس کندی محمد بن عشعس کندی لیکن ہم محمد نہیں لیتے نام عشعس کندی کہتے ہیں یہ عشعس کندی کون ہے کون ہے اس بوری مائی توہا جس کا نام توہا ہے اس کا بیٹا تھا شام کو جب یہ گھر آیا تو اپنی ماں کو ذرا کچھ پریشان پایا آکے کہتا ہے کہ میری ماں پریشان کیوں اس نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جو اپنا کام کر اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ میں تمہاری پریشانی جور کروں گا وہ ماں ہی بڑی بھولی باری تھی بڑی سنجیدہ تھی اس نے کہا کہ بیٹا ہم پڑے خوش نصیب ہیں کہ حضیر ابن علی ہمارے گھر تشریف لائے مسلم بن عقیر ہمارے گھر میں مہمال ہیں اس عشعس کندی نے کہا کہ اماں ان کے لئے تو چھاپیں مارے جا رہے ہیں ان کے لئے تو امرجنسی لگ ہوئی ہے ان کے لئے سیاہی ہے انہوں در چھاپیں مار رہی ہے خیر میں تمہیں کہتا ہوں آرام سے بیٹے رہو میں ان کی حفاظت کروں گا رات کو اپنے مکام پہ پیرا دوں گا پیرا دوں گا دیکھو اللہ کی شان کا جلوہ دیکھو ماں جو ہے وہ محبہ اہل بیٹھ تھے بیٹا جو ہے یزیدی لسکر کا ایک سپیسہ یزیدی لسکر کا ایک سپائی ہے معمولی سپائی یہ معمولی جو ہے نا بڑے خطرناک ہوتے ہیں معمولی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں وہ سپائی تھا ماں کو دھوکا دیا کہ ساری رات میں مسلم کی حفاظت کروں گا آدھی رات گدر گئی وہ اپنے گھوڑے پہ یا کسی سواری پہ سوار ہو کے ابن زیاد کے پاس پہنچا اور ابن زیاد کے پاس پہنچ کے کہا کہ پانسو سپائی میرے ہوانے کرو میں اپنے گھر سے مسلم کو گریبتار کرو ہوں گا مسلم کو گریبتار کرو مسلم میرے گھر ہے ابن زیاد نے پانچ سو سپائی اس کو دی جاؤ گریبتار کرو مسلم کو ہمارے جنبار میں پیش کرو وہ پانچ سو سپائی لے کے جب اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا اب یہاں میں ایک آپ کو بڑے نقطے کی بات بتاتا چلو کئی دن سے یہ میرے ذہن میں تھا کہ استفاب مسلم بن عقیل کی شہادت میں یہ نقطہ ضرور پیش کرو وہ پانچ سو سپائی لے کے چلا جب حضرت مسلم نے دیکھا کچھ آپ کو خطرہ محسوس ہوا تو اپنے دونوں بچوں کو اس ماہی طعا کے گھر سے منتقل کر کے کوفہ میں حضرت علی کے اہل بیعت کے ایک مہت قاضی بن شورے جو حضرت علی کے زمانے میں چیف جسیس تھے ان کے گھر بھیج دیا اور کہا کہ کسی طریقے سے ان بچوں کو عذب و احسلام کے ساتھ مدینہ الرسول پہنچا دے آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ادھر منتقل کر دیا صبح ہو گئی صبح سورج جو چمکا اششکندی پانچ سو سپائی لے کے جب اپنے گھر پہ پہنچا تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں حضرت مسلم نے سنی بہادری سے سنی صبح سے سنی جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں سنی تو تلوار کو نیام سے نکال کے کھڑے ہو گئے اور نیچے اترنے لگے مائی طواہ نے کہا کہ مسلم یہاں بیٹے رہو کہ لگے اما غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں یہاں بیٹھ کر دشمنوں کے تیروں کا نشانہ بن جاؤں تلواروں سے زخمی ہو جاؤں یہ کہہ کر یہ کہہ کر نیچے اترے نیچے اترے جب نیچے اترے تو کیا دیکھا کہ پانچ سو سپائی کھڑے ہیں دیکھو وہ مائی تو محب اہل بیت تھی بیٹا یزیز کا کنگ تھا یزیز کا سپائی تھا ابن زیاد کا ابن مرزانہ کا سپائی تھا اس کا نامِ عشس کر دی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوہ ہے کہ وہ نیکوں کے گھر بچ کو پیدا کرتا ہے اور بچ کے گھر نیکوں کو پیدا کر دیتا ہے ابراہیم کے گھر پلنے والا بشکن ہو جائے اور لو کے گھر میں پلنے والا گمرا ہو جائے لود علیہ السلام کی بیوی کابرا ہو جائے فیرون کی بیوی جنت کی مالک جو چاہے کرے وہ عشان کا مالک ہے کہ اللہ وہ ہے جو مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے یفعل اللہ ما یا شاہے جو شاہے وہ کرے یہاں ڈا کر اخبار نے کیا کہا کہ ساتھ آئے آزر خلیل اللہ اور بیٹا موہ کا گمراہ ہو اہل یا لوٹے نبی ہو کافرا اور زوجہ فیران ہو تاہرا مسلم پر اخیر لے گا پانچوں زبائی دے کے تلوار لے کے آگے بڑھے آگے بڑھے وہ سمجھے کہ ملنے آ رہے ہیں انہوں نے حملہ کرنا چاہا شیرِ خدا کے فردد میں ارے مسلم کا سمر دیکھنا اور مسلم کی طاقت کی دھار تلوار کی دھار دیکھنا اور مسلم کی شجاعت کے کرتب دیکھنا تلوار چلانے والا کرتب دکھاتا ہے تیر چلانے والا کرتب دکھاتا ہے ارے دنیا کے کرتب والے اور ہیں مسلم بالاقیر کا کرتب اور ہے دنیا کے تلوار چلانے والے اور ہیں اور مسلم کی تلوار چلانے کا انداز اور ہے واہے؟ ان کی تلوار چلانے کا انداز اور ہے ان کی تلوار چلانے کا انداز اور ہے وہ پانچوں سپائی حضرتِ مسلمze کے مقابلے پی آئے ہیں انہوں نے آپ پر حملہ کرنا چاہا شیرِ خدا نے نہ کیا آؤ ایک تلوار کو نیام سے نکال کے جب آسر قنبی کے پانسو ساتھیوں پہ حملہ کیا ہے تو حضرتِ مسلم کا حملہ نہیں تھا کارِ خدا تھا معرخ لفتہ ہے تحریف بتاتی ہے کہ مسلم کی تلوار چلیجی ایک تلوار کے جھٹکے میں سارے چار سو یدیدیوں کے سروں کو کوفے کے بادار میں ہوں کوفے کے بادار میں اکیر کے پھینک دیا حسینی واس کمیٹی کے زیرے دماغ اس جان لگے ہیں ان کے ساتھ نظر اللہ نیازِ حسین تاؤن فرماتے جائے چندے کی صورت میں اس نے یہ جھولی آ رہی ہے ان کی جھولی میں ڈالتے رہے پانسو یدیدیوں کو اسرسکندی کے ساتھیوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا اسرسکندی نے دیکھا کہ مسلم انسان ہے ان کی طاقت ان کی شجاعت ان کی بہادری ہمارے چار سو ساتھیوں کو جہد نباسم کیا اس نے پھر پانسو ساتھی بلائے اب اسی حسنا میں حضرتِ مسلم کو پیاسے نے ستایا پیاسے نے ستایا مگر کون پانی دے وہ مائی توہاں جو پھولی تھی وہی پہلے پہت تھی وہ سرائی لے کے پانی کی ساتھ چل رہی تھی حضرتِ مسلم کو سرائی سے پیالے میں پانی نکال کے جب آپ کو پیش کیا اس نے دشمنوں کے تیروں کو نہیں دیکھا اس نے دشمنوں کی تلواروں کو نہیں دیکھا اس نے یقینی شپائیوں کو نہیں دیکھا اگر دیکھا تو اپنی بکا سے رسول کے نواسے مسلم بن عقیل کی نورانیت کو دیکھا میدان نہیں چھوڑا آپ کو پیالے میں پانی دیا آپ نے پانی پینا چاہا ایک شکی عزلی نے آپ کی طرف تیر پھینکا تیر پھینکا وہ آپ کے ہوت پہ لگا وہ کٹ کے آپ کا ہوت اور پوری دان پیالے میں آگئی پانی کا پیالہ خونہ خون ہو گیا حضرت مسلم نے وہ پانی پھیک دیا اس مائی نے دوسرا پانی دیا وہ بھی خون ہو گیا آپ نے تیسرا پانی دیا وہ بھی خون ہو گیا پھر آخر میں کہتے ہیں مائی اب تیرے پانی دنیا کے پانی پینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اب تو وقت آ گیا ہے کہ نانا جان کے حوضے کوسر پہ سہرام ہوں گے ان کے جان پیئیں گے پانسو ساتھی بلائے حضرت مسلم نے اس میں سے بھی سارے چار دو پانسو کو جہنم واصل کیا پھر پانسو کو بلائیا آخر وہ مجبور ہو گئے کہ یہ کب تک اکیلے لڑتے رہیں گے عشت کندی آگے بڑا اور کہہ کے ہم تو آپ سے صلاح کرنا چاہتے ہیں آپ نے بھی کہا کہ میں بھی لڑنا نہیں چاہتا کہ لگے ابن زیاد کے دروار میں چلو کہ لگے ہم کسی کے دربار میں جانے والے نہیں ہیں محمد کے گھرانے والے وہ ہیں کہ کو کسی کے یہاں چاہتے نہیں ہیں کسی کو اپنے یہاں بلالیتے ہیں کسی کے یہاں جاتے نہیں ہیں کسی کو اپنے یہاں بلالیتے ہیں ان کے ساڑھے چار جبل کے پندرہ سو ساتیوں میں سے ساڑھے بارہ یا ساڑھے تیرہ ساڑھے تیرہ سو یدینیوں کا سر قلم کیا آخر انہوں نے پھر ایک حربہ استعمال کیا کہ حضرت مسلم لڑ رہے تھے آگے آ رہے تھے زمین میں انہوں نے خندک ایک ہو دی حضرت مسلم اس میں گر گئے انہوں نے آپ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ ابن زیاد کے پاس چلو آپ نے کہا کہ میں ابن زیاد کے پاس نہیں جا سکتا وہ پکڑ کے آپ کو مجبوری ابن زیاد کے پاس لے گئے ابن زیاد نے سنا کے مسلم کو لائے جا رہا ہے تو اپنے دربار میں داروں نے عمارت میں دونوں سائٹ پہ آدمی کھرے کر دیئے اور یہ حکم دے دیا کہ جیسے مسلم آئے ان کو پھر پور قتل کر دیا جائے شہیل کر دیا جائے دوسری روایت یہ ملکتی ہے کہ آپ بذابتہ طور پہ بڑے فاتحانہ انداز میں ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو جب آپ کو پکڑ کے اس کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا تو آپ اس وقت بھی اللہ کے کلام کو نہیں بھولے اور زمان سے کہا گئے یہ پڑھتے ہوئے اس کے دربار میں جا رہے تھے ابن زیاد نے جب دیکھا تو کہا کہ مسلم مجھے سلام نہیں کر سکتے فرمایا تو سلام کے قابل ہی نہیں تو سلام کے قابل نہیں میرے سلام کے قابل تو میرا آقا حسین ہے جس کی ہم اطماء کرتے ہیں جس کی تابعہ داری کرتے ہیں ہم اس کو سلام کریں گے اس کو سلام کریں گے ابن زیاد نے کہا کہ مسلم میرے شر سے ڈڑو کہا کہ تیری شر سے ہم کیا ڈڑے ہم تیری 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 مددگار کے دم سے تیرے مددگار کے روم سے نہیں ڈڑتے ہم تم سے ڈڑنے والے نہیں ہیں اگر ہم ڈڑنے والے ہیں تو شرف اللہ سے ڈڑنے والے ہیں اور وَلَا كَهِدُوْا وَلَا كَهْرَدُوْا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْتُمْ مَوْمِنِينَ نَا ہم غم کھانے والے ہیں نَا سُشْتِ کرنے والے ہیں ہمیں انشاءاللہ غالب آئیں گے کیونکہ ہمارا ایمان ہمارا ایمان بڑا مضبوچ ہے ہمارا عرفان بڑا مضبوچ ہے ہمارا ایقان بڑا مضبوچ ہے آپ کو دربار میں پیش گئی ہے اس نے جلال کے حکم جلال کے سپرت کر دیا کہ مسلم کو دیر نہ کرو دارو الیمان پہ لے جا کے کووے کی چھٹ کے اوپر سے ان کو گرا کے شہید کر دو جلال جب آپ کو پکڑ کے دارو الیمان پہ لے گیا تو لے جانے کے بعد ابن زیاد کے ذربار میں آپ نے کہا کہ میری تین باتیں ہیں وہ پوری کر دے ابن زیاد نے کہا کون سی تین باتیں آپ نے فرمایا جب مجھے شہید کر دو تو میرے جسم کو مدین میرے جسم کو زمین میں عدد کے ساتھ دفن کر دینا ابن زیاد نے کہا کہ ہم تیری الہات کو کون سپن کرے کوفے کے بازاروں میں پھر آئیں گے اور اہل کوفہ کو بتائیں گی کہ ظالموں کی حاکموں کی مفارق کرنے والے ظالموں کا یہی انجام ہے اچھا کہ لگے دوسری شر کہ لگے دوسری شر یہ کہ میری ذرا ہے اس کو بازار میں فرما کر دینا میں نے فلا فلا سے کردہ لیا ہے کہ لگے ہم تیرا کردہ کیوں ہتا رہے تلوار ہماری ہوگی تیسری شر یہ ہے کہ لگے اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہیں بیٹے بیٹے حسین ابن علی کو میرا سلام کہہ دینا اور آخری پیغام دے دینا ابن زیاد نے کہا کہ ہم سلام دینے والے کون ہم تو حسین کے منتظر ہیں تو کہ لگے پھر اپنا کام پھولا کرو آپ نے وہیں دار العبارت کے اوپر کھڑے ہوگے کہا السلام علیہ کا یا ابن رسول اللہ ارے مشلم کی آوات کوپ آتے چلی ہے تو امام علی مقام جو مکہ سے چلے تھے وہ سن رہے تھے سن رہے تھے تین ذلہجہ کو حضرت مسلم کو بڑی بے درزی سے کوفہ میں شہید کیا تو تین ذلہجہ کو امام علی مقام نے مکہ سے چل کے کربلا کے لیے سفر شروع کیا تین سفر کو چلیں اور دو محظم کو کربلا کی سرزمین کے اوپر قدم رکھا آپ کو راستے میں ہی شہدت کی خبر مل گئی تو آپ حیران ہو گئے اور کہ لگے ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ حالات پڑے تسلی پر کے حسین آپ اوپے آئے ہمیں دیکھ رہے کہ اتنا انقلاب اتنا بڑا انقلاب کیشے آگیا اتنا بڑا انقلاب کیشے آیا آپ نے کہا کہ اب ہم نہیں رکھیں گے بلکہ اس مقام پہ جا کے تصدیق کریں گے اور اگر موقع لگا تو مسلم کا بدلہ بھی لیں مسلم کا بدلہ لیں گے امام مسلم بن اقیر تین ذلہجہ کو شہید کیے گئے اور تین ذلہجہ کو امام آلی مقام نے مکہ سے کربلا کی طرف سفر کیا جب حضرت مسلم کی شہید شہادت ہو گئی تو ابن زیاز نے اعلان کیا کہ مسلم اپنے ساتھ جو بچوں کو لائے تھے ان کے بچوں کو تعلاج کرو ان کے بچوں کو تعلاج کرو اس نے اعلان کیا جو مسلم کے بچوں کو گریبتار کروائے گا اس کو انام دیا جائے گا ادھر قاضی بن شرے کے یہاں اہلِ بیت کے وہ مہت تھے ان کے یہاں وہ بڑے آرام سے تھے قاضی بن شرے نے دیکھا کہ حالات ادھر سے ادھر ہو گئے تو اپنے بیٹے عصد کو بلایا اور بلا کے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ دروازہ عراقین سے ایک کافلہ مدینہ الرسول جانے والا ہے یہ بچوں کو لے جاؤ بچوں کو لے جاؤ اور کافلے میں محتبر آدمی کے ثبت کر دو اور کہہ دو کو ان کو کسی طریقے سے مدینہ الرسول پہنچا قاضی بن شرے کا سامتہ تھا دو دو بچوں کو لے جب گھر سے نکلا جہاں سے کافلہ رخصت ہونے والا تھا اس کے پہنچنے سے پہلے پہلے کافلہ چل پڑا کافلہ چل پڑا لیکن رضیل علی قضائی اللہ ان بچوں کی قضا اور قدر مندلت کے فیصلے ہو چکے تھے اصد نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ کافلہ جارہا ہے دھول نظر آ رہی ہے دور کے اس کافلے کے پیچھے سامل ہو جاؤ بچوں نے دورنا شروع کر دی دورنا شروع کر دی دورتے رہے دورتے رہے ایک دن ان کی نگاہوں سے کافلے کی دھول ادل ہو گئی کافلہ قائم ہو گیا دونوں بچے راستہ بھول گئے رات بر چلتے رہے رات بر چلتے رہے صبح جنگل میں ترستوں میں اپنے آپ کو دیکھا جاریوں کے پیچھے بھیٹ گئے اتر ابن زیاد نے اعلان کر آئے جو مسلم کے بچوں کو لائے گا اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا اس کا اعلان سن کے یدیدی لشکر میں سے ایک شخص نکلا جس کا نام حارس بڑا ظالم تھا بڑا متعصف تھا متسلم تھا دولت کا پجاری تھا دنیا کی دولت کو جبا کرنے میں لگا تھا حضرت مسلم بن اخیل کے بچوں کو تعلاش کر رہا ہے تعلاش کر رہا ہے تین دن ہو گئے تین دن بچوں کا سراغ نہیں ملا بچوں کا سراغ نہیں ملا تین دن ہو احران ہو کے پریشان ہو کے اپنے گھر پہ آیا بیوی نے کہا کہ ظالم کہاں گیا تھا کہہ لگے کچھ کھانے کے لیے ہو تو دو ورنہ میں سوتا ہو اس نے کہا تو کہا گیا کہا تھا کہہ لگے مسلم کے بچوں کو تعلاش کر دیں اس کی بیوی نے کہا کہ اب سو سے کوئی تو کوئی شیل لے کے آتا ہے تو مسلم کے بچوں کو شہید کرنے کا ارادہ رگتا ہے جا اللہ تک پہ لانت کرے یہ کہہ کہ وہ سو گیا اب ایک دن گھدرا اس کی مال کا اس کی اس کے گھر میں کام کرنے والی ایک کنیز نہت پہ جاتی تھی ہوس پہ جاتی تھی پانی لے کے آتی تھی جب وہ پانی لینے گئی پانی لینے گئی تو اس نے پانی میں دو چمکتے ہوئے نورانی چہرے دیکھے اپنی مالکہ کے پاس آئی اور کہا کہ میری مالکہ آج میں تمہیں جنت کا پانی پھلاوں گی کہلے گے کیوں کہلے گے میرے ساتھ چلو حارش کی بیوی اپنی اپنی کنیز کے ساتھ آئی تو دیکھا بچوں کو ہوز میں دیکھا ان کے دو نورانی چہرے چمک رہے تھے بچوں کے قریب آئے قریب جب آئی تو بچوں نے کہا کہ مائی خدا کے واسطے ہمیں نہ سکاؤ پریشاد نہ کرو ہم مسلم کے پسر ہیں ہم سکائے ہوئے ہیں ہم یقیم ہیں ہارش کی بیوی نے کہا بچوں گھبراؤ اللہی میں تمہاری محبا ہوں محبا ہے لے بیٹھوں یہ کہہ کے قریب بڑھ کے دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے اپنے گھر لے کے آئی اور گھر میں ان کی بڑی خاطر مدارت کی رات کو ان کو ایک کمرے میں سلا دی سلا دی اور پہرہ دیتی رہی ابھی آدھی رات گدری تھی کہ حضرت ابراہیم جو بڑے فرزنت مسلم کے وہ روتے میں اٹھے ان کے رونے سے ان کے چھوٹے بھائی محمد وہ بھی رو کر اٹھنے لگے دونوں آپس میں کہتے ہیں بھائی جان کیوں روے کہہ لگے ابھی نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے نانا جان اببہ جان سے کہہ رہا ہے کہ مسلم تم آگئے بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو بچوں کے کہاں بچوں کو کہاں چھوڑ کے آئے ہو یہ کہہ کے دونوں نے رونا شروع کیا حارش نے آواز سنی تو چراؤ گلے کے ادھر ادھر تعلاج کر رہا ہے یہ بچوں کی آواز کا بیوی سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے اس نے کہا ظالم شوجہ نہلے میں کوئی رو رہا ہوگا کوئی بچے چرپ رہے ہوں گے اس نے کہا نئی آواز میرے گھر سے آ رہی ہے جب اس نے دروازہ کھولا تو دروازہ کھولنے سے پہلے حارش کی بیوی نے دیکھا تھا کہ اس کے گھر میں چھراؤ جل رہا تھا اور جب مسلم بن عقیل کے بچوں کو دیکھا تو اس کا کمرہ جو ہے وہ چودوی کے شان سے زیادہ روشن ہو گیا تھا چودوی کے شان سے زیادہ روشن ہو گیا وہ دیکھ کے حیران ہوا اور کہنے لگا کہنے لگا کہ یہ یہ بچے کون ہیں بیوی سے کہا بچوں سے پوچھتا ہے کون ہو کے لئے ہم مسلم کے فسر ہیں محسوس نے نہ کیا آو نہ کیا تاو آپ کے دونوں کے پیروں میں بھیڑییں ڈالی اور کبر سے رسی بانی اور تماشے مارتا ہوا باہر نکالنے لگا بیوی قدموں میں گر رہی ہے کہ ظالم ان پھولوں کو نہ مار فاطمہ دہہرہ کو کبر میں نہ کر پا ان کو دگنا پہنچا یہ مسلم کے یدیم ہیں مسلم کے پسر ہیں اس نے ایک نہ سنی ایک نہ سنی ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ توہاری تالاش میں تو میرا گھوڑا مر گیا قیمتی گھوڑا مر گیا وہ شکار مجھے میرے گھر میں ملا یہ کہے کہ دونوں بچوں کی کملوں کو رسی سے بان کے گھوڑے پہ سوار ہو کے نہر فراد کی طرف چلا نہر فراد نہر فراد کے قریب موسل شہر ہے موسل جب اللہ پیر صاحب کو ایک بات بتاتا ہوں موسل شہر میں موسل شہر میں نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ایک ولی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبدالعہد عبدالعہد ان کے مزار میں جب شراب نوشی عام ہو گئی بے حیائی عام ہو گئی بدکرزاری عام ہو گئی تو آپ کو جلال آیا آپ نے قبر میں ہی جلال میں ہی تین زور کا اللہ ہو کا نعرہ لگایا کہ آپ کی ٹام جو ہے وہ قبر سے بہار آ گئی قبر سے بہار آ گئی لوگ احران ہو گئے آج بھی جا کے دیکھ لو آپ کی ٹام جو ہے وہ قبر سے بہار ہے اس کے اوپر خلاب چڑا ہوا ہے سال کے سال اور اس کے موقع پہ حضرت عاد کے پیر کے ناخن ترسے جاتے ہیں جب آپ یہی سے اندازہ کر لیں جب رسول اللہ کی امت کے ایک ولی کی زندگی کا یہ عالم ہے جب رسول شہر میں مسلم بن اخیل کے بچوں کی شہادت کا کیا ان کے بچوں کی شہادت کا کیا عالم ہوگا وہ نیر فراد کے قریب لائیا نیر فراد کے قریب لائیا حارش کی بیوی پیچھے دھوڑی اس کا بیٹا پیچھے دھوڑا اس کی قنید پیچھے دھوڑی کہ کہیں پہنچ کر ان کو بچا لیا جائے لیکن جب بیٹا بچانے کے لیے آیا اس نے اپنے بیٹے کو تلوار دی اور کہا کہ ان بچوں کا سر تن سے جدا کرو اس نے کہا کہ میں تیرے سر کو تن سے جدا کروں گا بچوں کے سر کو تن سے جدا نہیں کر سکتا اس نے حارش نے اپنے برکے پہ جو حملہ کیا اس کو بھی شہید کر دیا قنید بچانے آئی اس کو بھی زخمی کیا بیوی بچانے آئی اس کو بھی زخمی کیا قنید اس کو بھی شہید کر دیا اور تینوں کو زخمیوں شہید کر کے دونوں کو نیر فراد کے اوپر لے کے پہنچا اور نیر فراد کے قریب ان کو زمین پہ اتار کے کہتا ہے کہ کوئی آرزو ہو تو پیش کرو پوری کر دیتا ہو بچوں نے کہا کہ کوئی آرزو نہیں اگر آرزو پوری کرنی ہے تو اے کہ ہمیں دون افل نماد پڑھ لینے دو دون افل نماد پڑھ لینے دو یہ امامِ عالی مقام کے قردار کا ایک شہکار ہے کہ بگر وہ کربلہ کے مہدان میں زرپکار اپنی نیام سے نکلی تھی تو ایسی چلی ہے ایسی چلی ہے ایسی چلی ہے نہ ظالموں کو دیکھا نہ قاتلوں کو دیکھا نہ یدیدیوں کو دیکھا لاشوں کے امباد کشتوں کے پشتے لگا دیئے یا بھی تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن تلوار کب رکی جب نماز کا ٹیم آ گیا تو تلوار خود با خود لک گئی اسی طرح مسلم نقیل کے فرزندوں نے کہا کہ ہمیں دو نفل ہمیں دو نفل شکرانے کے پڑھنے دو حارش نے ان کو اجازت دے دی وہ معصوم چہرے وہ معصوم چہرے شہیدوں کے درجے پہ پہنچنے والے کیسی معصوم چہرے کے ساتھ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں کیسی نماز ادا کر رہے حارش نے دونوں کو شہید کر کے دونوں کی لاشوں کو نہر فرات میں ڈال دیا اور دونوں کے سر لے کے چادر میں بان کے خوشی خوشی ابن زیاد کے دربار میں پہنچا اور دربار میں پہنچ کے اکتش میں دونوں کے سروں کو رکھ کے ابن زیاد کے سام میں پیش کیا اور اپنے اس عمل پہ بڑا مطمئن تھا کہ اب مجھے بڑی انام ملے گا مجھے بڑی دولت ملے گی میری دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ میری دولت میری جائداز کہا کہا ہے کوئی ٹھکانہ نہیں دولت منزوں کو اپنی دولت کا ٹھکانہ نہیں ہوتا باتیں تو کرنے کو بہتے ہیں اپنی دولت کا ٹھکانہ نہیں ہوتا حارش نے کہا کہ اب مجھے انام ملے گا ابن زیاد کے ازام نے جب بچوں کے سر کو رکھا تو وہ بھی دیکھ کے تڑپ گیا اور کہنے لگا کون ظالم ہیں کون ظالم ہیں ارے میں نے تو ابن زیاد کو میں نے تو یقین کو لکھ دیا ہے کہ مسلم کے بچوں کو ہم نے پکل لیا ہے اس نے کہا ان کو ہمارے دھنوار میں پیش کرو اگر وہ ہم سے مانگے گا تو ہم کہاں سے بچوں کو پیش کریں گے حارش آگے بڑا کہ لگے میں نے قتل کیا ہے میں نے قتل کیا ہے وہ کہا کہ ظالم تجھے تر سے نہیں آیا یہ نورانی چہروں کو نہیں دیکھا ان کی ظلفوں کو نہیں دیکھا ان کا تلپنا نہیں دیکھا ان کی شباد کو نہیں دیکھا ان کے سفر کو نہیں دیکھا ان کی مسلومیت کو نہیں دیکھا ان کی معصومیت کو نہیں دے گا حارش کے پیرو تلے زمین نکل گئی حارش کے پیرو تلے زمین نکل گئی ابن زیاد نے کہا کہ اس ظالم کو پکڑو اس ظالم کو پکڑو اور اس کو بھی نہر فرات پہ لے جا کے ایسے ہی قتل کرو جیسے مسلم کے بچوں کو قتل کیا ہے جلال کو حکم دیا جلال کو حکم دیا جلال کو حکم دیا کہ حارش کو گوڑے پہ گھسیرتے ہوئے جیسے یہ بچوں کو گھسیرتا ہوا لے گیا تھا اس کو بھی ایسی وہ جلال بھی تھا جو کوئی اہلِ بیت کا محیم تھا اہلِ بیت کا محیم تھا وہ حارش کی حارش کو کمر میں رشی ڈال کے کھیتا ہوا نیرے فرات کے قریب پہنچا نیرے فرات کے قریب پہنچ کے اس نے کیا دیکھا کہ ایک طرف اس کے لڑکا جوان جو شہید پڑا ہے اس کی قنید وہ بھی زوان ہے وہ شہید ہوئی ہے بیوی اس کی طرف رہی ہے وہ قریب آکے کہتا ہے مائی تم کون ہو اس نے کہا کہ میں اس کی بیوی ہوں یہ میری قنید ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ مسلم کے ان کفات متہ دہرہ کی قلیوں کو شہید کر رہا تھا ہم اس کو روک رہے تھے مگر اس نے ایک ہماری نہ سنی اس نے اپنے بیٹے کو بھی شہید کیا اپنی کنیش کو بھی شہید کیا مجھے بھی شہید کرنا چاہتا تھا جلاج نے کہا کہ فکر نہ کرو جیسے اس نے مسلم کے بچوں کو شہید کیا اب اس کو غلط کرنے اور اس کو تباہ کرنے اور اس کو مشلہ کرنے کا وقت آ گیا ہے اس کو تباہ کرنے اس کو ترپانے کا وقت آ گیا ہے جلاج نے گھوڑے سے اتار کے گھوڑے سے اتار کے حارش کے سر کو قلم سے سر تلوار سے جدا کیا جدا کرنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہاتھ کٹنے کے بعد دونوں پیروں کو کٹا دونوں پیروں کو کٹنے کے بعد بلکل مشلہ کر دیا آنکھیں بھی نکال دی آنکھیں بھی نکال دی اور اس کی ساری آتیں بھر کے اس کو زمین میں زمین میں کپڑے میں بان کے زمین میں دفن کرنا چاہا دفین نے ایک جھٹکے سے اٹھا کے پھیک دیا جلاب پڑا شوج میں پڑائے کہ زمین برداش نہیں کر رہی اس کے جسم کے اس کے گوش کے ٹکڑے کر کے موسن کے کتوں کو ڈالا تو کتوں نے بھی کھانے سے انکار کر دیا جلاب حیران ہے کہ اب کیا کروں آگ جلائی اور اس کی لاش کو آگ کی نظر کیا تو آگ نے اس کو جلا کے خاک کر دیا خاک کر دیا ہم یہ شہر کہنے میں حق بجانب ہے یہ نہ خدائی ملا نہ وشال سلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ارے ہوئے جسم کے آزہ الگ الگ نہ کفن کے رہے نہ جفن کے رہے حارش کا یہ حال ہے تو یزید کا بھی تو یہی حال ہے یزید کا بھی تو یہی حال ہے یزید کی زندگی تو تو یزید کی زندگی تو ظللکار کر رہتے ہو مگر کبھی یہ غور کیا ہے کہ یزید کہاں دفن ہے کہاں اس کی قبر ہے ارے آج شہداء کربلا کی قبریں دم دوارہی ہیں اور یزید کی قبر کے اوپر آگ کی بھٹکی جل رہی اس کے باوجود بھی کہتے ہیں وہ جنتی شرم نہیں آتی اولاد رسول کے مقام کو گھرانے کی کوشش کرتے ہو اور اولاد رسول کی محبت لوگوں سے گھرانے کی کوشش کر رہے ہو انشاءاللہ میں نے تخریر کی تخریر کی میں نے تخریر کے ابتدا میں ایک ہی شیر پڑا تھا ایک ہی شیر کہ بجانے والے بجائیں گے کیا بجیں گے خودی ہواہِ حق سے جو روشن ہے گوزیاہِ حسین حدیشِ ذکری کا ذکریر سے ساپ روشن ہے حضور احمد ملسل کا تذکرہ اے حسین جلاد نے ہارش کو موت کے گھات اٹھار کے اس کو جہدنم میں جلا دیا تب ہی یزید کی موت سنیے کہ یزید کی موت کیسے واقع ہوئی اگر کشی نے سنیے تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ورنہ یہ کہو کہ واقعی نہیں سنی آج میں یزید کی موت پیش کر رہا ہوں وہ بڑا ظالم تھا جابرتا شرابی تھا سود خور تھا بیاش کھانے والا تھا رسول اللہ کی اہل پیش کی شان میں توہین کرنے والا غدار تھا غدار تھا جو اہل پیش کی توہین کرتے ہیں بولو غدار کہو گے بولو بولو غدار کہو گے جو یزید کی حمایت کرے گا وہ بھی غدار ہے اور جو حسین کی شجاعت کو پیش کرے گا وہ وفادار ہے وفادار ہے حسین کی شہادت نے غدار اور وفادار کا شبوت دے دیا یزید کی موت کیسے واقع ہو یزید کی موت کیسے واقع ہو یزید کی موت توبہ 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 مولانا شفیع کاروی رحمت اللہ نے خطیب پاکستان انیس سے چوچسٹ اور پیسٹ کی دعائی میں جب انہوں نے شام کا شفر کیا عراق کا شفر کیا کربلا کا شفر کیا بغداد کا شفر کیا تو کہتے ہیں میں سارے مقامات کے اوپر شفر کرنی جا رہا تھا تو کربلا میں میں نے کیا دیکھا کہ اباس علمدار کا روضہ علق شبک رہا ہے اباس علمدار کا روضہ علق شبک رہا ہے وہ تو کہتے ہیں میں اباس علمدار کے روضے کو دیکھ رہا ہوں اور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نور آدین پچاس سال سے اس بات کو کہتے تھے اگر حسین کی حسین کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنی ہے تو اپنی خالج ہونے کو پھیلا کے کربلا میں حاضری دے دو کہتے ہیں اس فقیر نے سیتر مرتبہ امام حسین کے روضے پہ حاضری دی ہے سیتر مرتبہ کہلے کہ ایسے وقت پہ حاضری دیتا تھا جب آدھی رات گزر جاتی تھی تحجد کا وقت ہوتا تھا لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے کہلے کہ میں اکیلا مسجدِ کفا کی کربلا حسین کی مسجد کے شاملے مسجدِ سیدن الحسین ہے اس میں اس میں نماغ پڑتا تھا تو کوئی نظر نہیں آتا تھا جب دعا مانگتا تھا تو لوگ آتے تھے خالی جھولیاں لے کے بھر بھر کے جاتے تھے بھر بھر کے جاتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دیوانوں کو یہ مندر دکھاتا ہے یہ مندر دکھاتا ہے اسی لیے تو حضرتِ قائدِ ملتِ اسلامیاں شہادت کے بیان میں شہادت کے بیان میں اتنا معتاد رہتے تھے کہ امامِ حسین کا نام خالی حسین نہیں لیتے تھے خالی حسین نہیں لیتے تھے اہلِ سنت علماء کو حسین کے مقام کا اگب پکا دیا کہ جب بھی حسین کی یاد کرو تو حسین نہیں کہو بلکہ حضور امام حسین کہو حضور امامِ حسین کہو تو وہ شفیو کاروی کہتے ہیں جب میں کربلا کے سفر پہ گیا تو میں نے دیکھا عباس علمدار کا روضہ علق شمک رہا ہے علی اکبر کا روضہ علق شمک رہا ہے علی اکبر کا روضہ کیوں نہیں چمکے گا کہ وہ حسین کے لشکر میں وہ ہیں کہ نام تو علی اکبر ہے مگر شباعت مصطفیٰ کی ہے شباعت مصطفیٰ کی ہے وہ اٹھے دے ایک طرف ہربن لیائی کے مدار کو دیکھتا ہوں تو عجیب کیفئے تھے عجیب یہ سب کی قبریں ملتی ہیں میں نے پوچھا کہ یزیز کی قبر بتایا گیا کہ دمش 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 میں یزیز کی قبر وہاں ہے یزیز جب دورے پہ نکلتا تھا تو دمش میں ایک عیسائی لڑکی بڑی ذمہ داری کے ساتھ پیر شاہد بیٹے ہیں پچیسوں سالے میں نے کبھی یہ بات نہیں بیان کی یہ بات نہیں بیان کی وہ عیسائی لڑکی اپنے گھر سے نکل کے کھلی جگہ کے اوپر اپنے بالوں کو سکاتی تھی اپنے حسن میں اپنے حسن کو دیکھ کے کہتی تھی کہ مجھ سے کوئی حسین نہیں یزیز سفر پہ آتا اس لڑکی کو دیکھتا آپ کے وہ فریبتہ ہوتا اور اس سے تعلقات کرنے کی کوشت کئی دن شکل لگائے ایک دن اس نے راضی کر لیا وہ لڑکی کہنے لگی تم فلا فلا وقت آنا مگر اکیلے آنا اکیلے آنا وہ جس مقام پہ رہتے تھے اس مقام سے آگے ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی غی وادی غی ایک وادی غی تو جہنم میں ہے فساو پہ یلقون غی فساو پہ یلقون غی وادی غی یزید اس لڑکی سے جب ملنے آیا ایک گھوڑے پہ وہ سوار تھی ایک یزید کو یزید بھی گھوڑے پہ سوار تلوار لے کے جب وہ وادی غی میں پہنچے تو وادی غی ایسی ہے کہ جو قدم رکھتا ہے جو قدم رکھتا ہے اس کو پینے کے لیے پیاس اس کی پیاس نہیں بچھتی پانی نہیں ملتا پینے کے لیے اور وہ حالہ دش حالہ دش کر کے مر جاتا ہے وہ لڑکی عیسائی لڑکی رونی رون گرون کی تھی یزید کو لے گئی دیکھا کہ ابھی اس وادی غی میں پہنچ گیا اب واپس نہیں جا سکتا وہیں چکل لگاتا رہا چکل لگاتا رہا اہلِ سنت کے مسائل کی ایک کتاب ہے اوراں کے غم سید عبالبرکاہ اہلِ سنت کے بڑے پرانے عالم ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب اوراں کے غم میں اس تفصیل کو لکھا ہے کہ جب وہ وادی غی میں پہنچا لڑکی تو واپس پہنچ گئی مگر یزید واپس نہیں ہو چکا وہ وہی چکل کارتا رہا وہی مر گیا تین دن تک اس کی لاش اس کی لاش کپے اور شیل کھاتے رہے جب اس کی لاش کا سناک ملا تو اس کے چاہنے والوں نے اس کی قبر کے اوپر آگ کی بھٹی بنا دی آگ کی بھٹی آج تک اس کی قبر کے اوپر آگ کی بھٹی جو ہے وہ دھیک رہی ہے تو جہنم میں وہ جل رہا ہے جنتی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یزید کو جنتی کیوں کہتے ہیں کہ لگے حضور یہ حدیث بخاری میں ہے بخاری میں لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اول الجائش مدینہ القیسر تھی امت الخیر کہ میری امت کا جو پہلا لسکر بلاد روم کسطنطنیہ پہ جہاد کرے گا وہ جنت یہ حدیث کے الفاظ ہے بخاری کے الفاظ ہے مگر اس کا رد علماء دیوبن نے بھی کیا ہے اوروں نے بھی کیا ہے اور خارجی لوگوں نے اسی حضیث کو پکڑ کے یزید کو جنتی کہنا شروع کر دیا حضیث کے الفاظ کہا عبال جیش مدینہ القیسر فی امت الخیر مخزوم لهم جو کسطنطنیہ پہ جہاد کرے گا وہ جنتی ہے اے آگرہ تاج کے مسلمانوں اس حضیث کے سننے والے بھی ہیں حضیث کو پیش کرنے والے بھی ہیں وہ بھی سننے ہم ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے بلکہ حقیقت پیش کر رہے وہ بھی سننے نبی پاک نے جو یہ فرمائے کہ عبر الجیش جیش لشکر کو کہتے ہیں میری امت کا پہلا لشکر جو بلاد روم کسطنطنیہ پہ جہاد کرے گا مغفور لهم اللہ ان کے ساپ کا گناہ معاف کر دے یہ حدیث کی الفاظ ہے سرکار نے یہ نہیں فرمائے جو کسطنطنیہ پہ جہاد کرے گا مغفور لهم اللہ اس کے ساپ کا گناہ معاف کر دے گا تو ساپ کا گناہ تو بے نمازی کے بھی معاف ہو جاتے ہیں ساپ کا گناہ تو مشرق کے بھی معاف ہو جاتے ہیں ساپ کا گناہ تو منافق کے بھی معاف ہو جاتے ہیں ساپ کا گناہ تو شدکات کے بھی معاف ہو گئے فیران کے بھی معاف ہو گئے کیونکہ وہ دن میں خدای دعویٰ کرتے تھے رات کو الٹے ہو کر توبہ کرتے تھے اگر آج یزید کو حقیقت قشن دنیا کی روح سے جنتی کہہ دیا جائے تو پھر قیامت میں جواد پیدا ہو جائے گا کہ شداد بھی بکشا جائے گا اور نمرود بھی بکشا جائے گا اور قارون بھی بکشا جائے گا اور پران بھی بکشا جائے گا اور یہ یدید کو جنتی کہنے والے یہ بھی بکشے جائیں گے یہ اپنی بکشی کا اس وقت خیال کریں ہم ان کو نسکہ دے دیتے ہیں اگر تم کو یدید سے اچنی محبت ہے تو تم جنہا اپنی اولاد کا نام یدید تو رکھے دکھاؤ تم اپنی اولاد کا نام یدید تو رکھے دکھاؤ میں کہتا ہوں قیامت آ جائی گی کوئی اپنے بچوں کا نام یدید نہیں رکھے گا اور ثبت حسین کے غلاموں سے کہو جنہا اپنے بچوں کا نام حسین کو رکھو وہ کہتا ہوں میں ایک نہیں دس نام رکھوں گا میں ایک نہیں دس نام رکھوں گا امامیں کہتے ہیں یدید جنتی ہے کہتے ہیں سرکار نے فرمائے جو قسطنطنیہ پہ جہاد کرے گا آہ حسین عباس کمیٹی کے زیرے اتمام لنگر کھن تناول کرنے والوں حدیث کو سنتے چلو کہتے ہیں قسطنطنیہ پہ نبی پاک نے فرمائے جو پہلا لسکر جہاد کرے گا دوستو انصاف کر کے اٹھنا اپنے سیرے کے اوپر ہاتھ رکھنا اور نبی کا یہ کول سامنے رکھنا فرمائے جو پہلا امت کا پہلا لسکر قسطنطنیہ پہ جہاد کرے گا وہ جنتی ہے تو آج یہ تائن کرو کہ وہ پہلا مارکہ ہوا کس کے دور میں پہلا مارکہ ہوا کس کے دور میں ہے قسطنطنیہ کا پہلا مارکہ فاروق آدم کے دور میں ہوا ہے اور یزید عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا تو پہلے لسکر میں تو وہ گیا ہی نہیں تم نے کہا سے بھیج دیا تم نے کوئی کمپوٹر آئی مشین بنا لی جو بٹن دبایا اور یزید کو جنتی کہہ دیا اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو اپنی فکر کرو سرکار دوار عمر فاروق کے دور میں پہلا مارکہ ہوا یزید عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوا تو کہاں سے جنتی ہو گیا کہاں سے جنتی ہو گیا لانتی آدم اس کی قبر پہ لانت پڑ رہی ہے اللہ نے اس وقت لانت پھیٹی کہ جو مدینے والوں کو درائے گا اس پہ اللہ کی اور فرشتوں کی لانت ہے اور مومنین کی لانت ہے لانت پڑتی رہے گی اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهَ وَرَشُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِدْدُنْيَا وَالْآخِرَةَ جہاں لانت پڑے گی وہاں اداسی ہوگی اور جہاں حسین کا دکھر خیر کیا جائے گا لوگوں کے چہرے دم دماتے ہوں گے لوگوں کے چہرے دم دماتے ہوں گے عربان بھائی بھی شلام پڑتے ہوں گے عربان بھائی بھی شیر کہتے ہوں گے قبلہ پیل پاکر شیلانی بھی نظرانِ عقیدت سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہوں گے ہمارے اکبر بھائی بیتے ہیں یہ سلام کا نظرانہ معین بھائی آئے ہیں شہاب الدین کمال اور دو دوسرے نوجوان کا نام جائن سے نکل گیا اور حسینی واس کمیٹی کے سارے عدداران عمران آدم شریف وہ بھی صلات و سلام کا نظرانہ عرفان بھائی شرات و سلام کا نظرانہ عمران زہب بھائی مبشر بھائی اور حسین بھائی اور شویل بھائی سارے بھائی یہاں موجود ہیں ان کا بسنا چلے تو یہ چوبی پہر حسین کے اوپر درود اور سلام ہی پڑھتے رہے چوبی پہر حضور امامِ آلی مقام کے اوپر درود اور سلام پڑھتے رہے ہیں دوستوں بھدرگوں یزید پلی اپنی موت مرا بدترین موت مرا بدترین اور آج جو یزید کو جنتی کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بدترین موت مریں گے اور جو حسین کو شہیدوں کا تاجدار کہتے ہیں حسین کو دعفہِ کھل کو پلا کہتے ہیں حسین کو مشکل کشا کہتے ہیں جو ان سے لگ جائے گو ان کی بھی مشکل کشاہی کر دیں گے ان کی بھی مشکل کشاہی کر دیں گے دوستوں بھدرگوں جس دن حضرتِ مسلم عقیل کو کوفہ میں شہید کیا اسی دن امام حسین نے کربلا کا شفر کیا شروع کیا اور تین دل حجہ سے لے کے دو محرم کربلا پہنچنے میں امام حسین نے سترہ مندلے تے کی سترہ مندلے مقامِ شکوک ہے مقامِ سبلہ ہے مقامِ نینوہ ہے مقامِ میشرا ہے مقامِ میشرا ہے میمنا ہے بہت شہرِ مقامِ شہرِ مقامِ شہرِ مقام کے اوپر سترہ مندلے تے کر کے کہیں کرامت دکھائی کہیں کرامت دکھائی کہیں عیسائیوں کو مسلمان کیا کسی کو کلمہ پڑھایا اور کسی کی امامت کی دین کے پروگرام کو چاری و ساری رکھا امامِ حسین جاتے جاتے بھی نانے کی امت میں اضافہ کرتے جا رہے تھے نانے کی امت میں اضافہ کرتے جا رہے تھے اور کربلا میں ظالموں کا صفایہ کر رہے جا رہے تھے کربلا میں ظالموں کو تلوارے کی نوک پہ اشار رہے تھے بڑے بڑے بہدروں کے دلدیل گئے کہ حسین کے ہاتھ میں یہ تلوار ہے اگر ہم اس تلوار کی قیمت کو بیان کریں میرے پاس میں آج کہہ رہا ہوں میرے پاس اتنے کرت ہے اتنا مواد ہے اگر ایمانِ حسین کی تاریم ظلفکار کی تاریم کروں تو شہادتِ حسین یہیں رہ جائے گی آپ کی مجلس ختم ہو جائے میں تو اللہ میرا شاہد ہے اس سال میں نے پروگرام یہ بنائے تھا پہلے تو کرولان میں اُلجتے رہے کہ پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہوں گے یا نہیں ہوں گے ایک دم سلیم بھائی نے ایک دم سلیم بھائی نے فون کر دیا کہ حضور تیار ہے میں نے کہا ہم تو تیار ہیں کے لئے کہ ہم بھی تیار ہیں تو میں نے کہا چلو تیاری ہو گئی ہے دل نے چاہا کہ یکم محرم نہیں دو محرم کو حضرتِ حُر کی شہادت اچھا خیال ہے اللہ میری اور آپ کی اور قبلہ پیر صاحب کی اور حسینِ واز کمیٹی کے سارے ممبروں کی اور سننے والوں کی سلامتی رکھے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آئندہ سال دیکھو گے ہم نہ کسی اور کو بیان کریں گے دو محرم کو کربلا میں پہنچ کے حضرتِ حُر کی شہادت ابباؤ سلمدار کی شہادت علی اکبر کی شہادت علی ازگر کی شہادت اور دو دن حضرتِ مسلم کی شہادت اور حسین کی شہادت ایسے انداز میں پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالی محفل کرانے والوں کو حسینِ واز کمیٹی کے سارے ممبروں کو جوانوں کو بھولوں کو میری مائے بہنوں کو سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے حضرتِ امامِ عالی مقام کی مظلوم شہادت کے موٹے موٹے واقعات پیش کروں گا مجھے کہا گیا ہے کل کہا گیا تھا کہ سلام آپ ہی پڑھیں اور تمام عاشقوں کو اپیل کرتا ہوں کہ سلام کے بغیر نہ جائیں سلام کے بغیر نہ جائیں اور یہ بھی کہا تھا یہ نقشِ مکرم میرے پاس ہے کوئی لیلے یہ اشتال پہ لے جائیں اور مسلورات میں کیونکہ بڑا فائد ہوتے ہیں بڑے لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور لوگ لیتے ہیں امید کرتا ہوں کوئی زیادہ میں یہ تین سو چار سو ہیں اگر لیں گے تو آپ کا بھی کام ہو جائے گا اور ہم اس کے ذریعے جو کام کرتے ہیں وہ بھی کام ہو جائے گا انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد فبارک وسلم صلاتا دائمتا بدوام ملک اللہ اللہم اخجنا من النور بیٹے رہیں بیٹے رہیں بیٹے رہیں بیٹے رہیں ابھی دعا کر دیں اچھا چلو امام حسین کی امام حسین کی سیرت امام حسین کی سیرت مصور یہ آشورہ محرم کل تو نہیں پرسن ہم امام حسین کی شہادت تو یاد رکھتے ہیں مگر آشورہ محرم کو یاد دیں حسینی واس کمیٹی کے مسلمانوں آشورہ محرم بڑی برکت والا دیں بڑی برکت والا دیں اگر اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو قبلہ پی شعب آٹ محرم کو مجھے یہ بات تعقید کہتے ہیں کان میں کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں بعد میں کہتے ہیں کہ آشورہ محرم کی فضیلت بھی بیان کرنا آشورہ آشورہ دسکوں کے دسکوں اردو کے جملوں میں بتا آشورہ محرم بڑا برکت والا دن ہے یہ دن سے امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی اور جو ہم نو دس محرم کو روضہ رکھتے ہیں تو وہ روضہ کوئی امام حسین کے لیے نہیں ہے وہ امام حسین کے لیے نہیں ہے آشورہ کی رحمت و برکت اگر چاہتے ہو تو آٹھ کو بھی نو کو بھی روضہ رکھو اور دسکوں بھی روضہ آٹھ کو بھی روضہ رکھو اور دسکوں بھی روضہ اور اگر آٹھ کو نو کو نہیں رکھ سکتے تو دسکوں رکھو اور دیارہ کو رکھو ایک نہ رکھو حضور پرنو شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ کے یہودی دس محرم کو روضہ رکھتے تھے یہودی دس محرم کو روضہ رکھتے تھے اللہ کے رسول نے دیکھا تو دیکھے عبداللہ ابن عباس اپنے چچا کو کہا کہ ان سے معلوم کرو کہ یہ دس محرم کو روضہ کیوں رکھتے تھے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دس محرم کو روضہ حضرت موسیٰ پر دس محرم کو روضہ فرد اور ہفتے میں سمیجر کا روضہ فرد تھا دس محرم کا روضہ تو ان پر فرد تھا مدینہ کے یہودیوں نے کہا کہ ہم دس محرم کو روضہ اس لیے رکھتے ہیں کہ دس محرم کو فیرون جو ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا تشدد کرتا تھا ظلم و استبداد کرتا تھا نَحْنُ حَقِ بِمُوسَى مِنْكُمْ یہ حدیث کے الفاظ ہیں نَحْنُ بِحَقِ مُوسَى مِنْكُمْ وہ ظلم کرتا تھا ہمارے بچوں کو قتل کرواتا تھا عورتوں کے حمل کو ضائع کرواتا تھا تو اللہ تعالی نے دس محرم کو فرد فیرون کے ظلم و استبداد سے قوم کو نجات بخشی اور فیرون کو غرق کیا اس کے غرق ہونے کی خوشی میں ہم دس محرم کو روضہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا عبداللہ ابن عباد جو سید المفسرین ہیں انہوں نے کہا کہ یا صلی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دس محرم کو روضہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ نے فیرون کو غرق کیا تھا ہم اس کے غرق ہونے کی خوشی میں روضہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ نے کیا فرمایا صحابہ سے فرمایا کہ ان کو کہو کہ تم تو حضرت موسیٰ کی سچے و پہرکار نہیں تم کیا روضہ رکھو گے ہم روضہ رکھیں گے ہم روضہ رکھیں گے تو اپنی عمد کو کہا کہ تم نو کو بھی روضہ رکھو اور دش کو بھی روضہ رکھو تاکہ مشاہبت نہ ہو جائے یہودیوں میں مشاہبت نہ ہو جائے وہ ایک رکھتے تھے تم دو رکھو تو دش محرم تو نو دش محرم کا روضہ رکھے اوہ کونے تک لوگ بیتے ہیں اتائی بھی سنائے بان بھی سنائے میری ماں بہنیں بھی سنائیں میری ماں بہنیں روضہ رکھنے میں بہت آگے آگے ہوتے ہیں ان کو بھی تعلیم دی جاتی ہے اگر تم شاتی ہو کہ تمہارا دامن وصیح ہو جائے روضی مل جائے روضگار مل جائے اگر بے اولاد ہو گود بھر جائے گود بھر جائے یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے جس محرم کو اپنے کھر میں روضہ رکھے جستر خان سجاؤ جستر خان سجاؤ اقسام قسم کے کھانے رکھو افتار کے وقت استعمال کرو افتار کے وقت استعمال کرو اور پھر دعا ماؤں دعا ماؤں دعا ماؤں اللہ اس دعا کو رج نہیں کرے گا تمہارا قامن رحمتوں سے بھر جائے گا یہ تو محرم کی مجلسوں کی برکت ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سننے میں مل جاتی ہیں ورنہ ہم تو کبھی آگے پیچھے اس کو بیان کرتے ہی نہیں بیان کرتے یہ تو قبلہ پیر صاحب کی نظرِ کرمیں پچیس سال سے مجھے بھولنا ہے یقیناً اور ایک وقت تو وہ تھا کہ قبلہ پیر صاحب شہری کا بھی انتظام کرتے تھے افتار کا بھی انتظام کرتے تھے اب روضہ رکھنے کی ترغیب شہری کا بھی خود انتظام کر لو افتار کا بھی خود انتظام کر لو تاکہ تمہارے پیش خرچ ہو جائے تمہاری نیتوں میں برکت ہو جائے آردو تمنا پوری ہو جائے جلی مراب پوری ہو جائے دوستوں بھدرگوں اگر چاہتے ہو کہ اس دن کی برکت اور رحمت حاصل ہو برکت اور رحمت حاصل ہو تو اس رات کو اس رات کو شب داری کر کے گزارو حسین کی یاد کیسے بنا دی کیسے بنا دی کیا ماتم کر کے منانی ہے ماتم کروگے تو گناہ پہ گناہ ماتم نہ کرنے کہنے کا حق ہمیں ہے ماتم نہ کرنے کا حق کہنے کا ہمیں حق ہے ہم منا کرسکتے ہیں ماتم زندوں کا نہیں ہوتا ماتم مردوں کا ہوتا ہے ہیں ماتم زندوں کا نہیں ماتم مردوں کا ہوتا ہے اور ہم زندہ و جاویز کا ماتم نہیں کرتے ماتم اگر کرتے ہیں ماتم اگر کرتے ہیں تو حسین کو حیات مانتے ہیں حسین کو حیات مانتے ہیں حسین کو حیات مانتے ہیں نبی پاک نے فرمائے کہ ماتم بھی تین دن کا ہے سوک تین دن کا ہے بس سوک تین دن کا ہے مرنے والے کی بیوی کو حق ہے کہ وہ سارے چار مہینے عجت میں گزارے اور اپنے شہر کا سوک منائے باقی مرد کو تو حکم نہیں ہے کہ وہ تین دن کے بعد تین دن کے بعد اسی طرح بلا تشبیہ تمثیر جب مدینے میں مدینے میں حضور پنوس علیہ السلام کے فرزن حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم جو کم شنی کی عالم میں کم شنی کی عالم میں کم شنی کی عالم میں بشان فرما گئے تھے تو تین دن گزرنے کے بعد تین دن گزرنے کے بعد رسول اللہ نے شہابہ کو مسجد نبی میں جمع کیا اور بلال حبشی کو کہا کہ بلال خاتون جننس فاطمہ زہرہ سے کہو کہ وہ ایک برطن میں کھیجون گرمہ اور ایک برطن میں ایک برطن میں گلاب پھول پانی لاکھ رب شہابہ کرام نے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا رسول اللہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے اور عیشہ نے سوا اور جب گھر میں تشریف دے گئے تو حضور بنوس علیہ السلام کی اہلی محترمہ مسلمانوں کی ماں حضرت ابراہیم کی والدہ ماریہ قفتیہ ماریہ قفتیہ غمدین تھی اللہ کے رسول نے کہا کہ ماریہ غمدین ہو یا صلی اللہ بیٹا چلا گیا بیٹا چلا گیا سرکار نے فرمائے کہ ماریہ کیا اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہو کہہ گئے یا صلی اللہ مہربانی اگر دکھا دیں سرکار نے فرمائے ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو حضرت ماریہ قفتیہ نے وہی نگاہ اٹھائی تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جنت کو دیکھ رہی ہوں اور جنت میں میرا بیٹا ابراہیم جنت کے باغوں میں ٹیڑ رہا ہے جنت کے باغوں میں ٹیڑ رہا تو وہ تو زندہ رہے ان کا رہے رونے کے لیے ان کے اوپر رونا جائی نہیں ہاں ان کا رونا اس لیے جائی دے کوئی محبت رسول میں اگر مولا حسین کی یاد میں دو آسو نکل گئے وہ جنت کا حق دار ہو جائے گا انشاءاللہ کلم سامنے آپ کے امام آل مقام کی شہادت کے موٹی موٹی واقعات پیش کروں گا وَأَخْرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ یہ نقش مقرب کا اعلان کیا ہے جو صاحب جائے مسئولات میں ادھر سے آگیا مقرب امم بات پا آو بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال ویاء سید البشر مم وجه کلم نی لکت نوبر کمر لا یم کل سناؤ کم کان آن با دس خدا بزرگ کوئی قسم مختصر مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے انہی مہربان ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس 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 مختصر تصنی ہو گئی پردے پردے یا میری مسترط ہو گئی مسترط میں ہے یہ تو بدون اربع خدا 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 کیا خدا خدا لام آت دی آت خدا گئی خدا 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 موسیقی تیرو پیرو نے اپنا مدعو اللہ حشا دیا الحمدللہ جیسا کہ آپ اہباب کے علم میں کہ یہ محفل الحمدللہ ستر سالہ قدیمی محفل حسین وائز کمیٹی جس کا احتمام تسلسل کے ساتھ کر رہی ہے اور جس کے صدر جناب عمران آدم شریع اور اس پرورام کی سرپرستی پیر سید باکر علی شاہ صاحب دامت برگاتم العالیہ کر رہی ہے ماشاءاللہ اسٹیج پر بھی جلوہ بروز ہے میں دعا کو ہوں کہ اللہ رب العزت حسینی وائز کمیٹی کے تمام اہد داران ممبران کو اور بالخصوص پیر سید باکر علی شاہ صاحب کو صحت کے ساتھ درازی عمر بن خیر اطاق فرمائے بالخصوص بہت ہی میرے خیال میں چالیس سال کا رسا میں نے سنا کہ ہو گیا ہمارے حضرت علامہ مولانا شفیر احمد عثمانی صاحب بہت ہی خلوص کے ساتھ اور اس عمر میں بھی پچیس سال کا رسا الحمدللہ ہو گیا اور بہت خلوص کے ساتھ یہ اس محفل میں آتے ہیں آپ انہیں بڑے ذوق سے سنتے ہیں اللہ پاک ان کے بھی علم میں عمر میں برکتیں وستیں اطاف فرمائے آج کا مجھے جو حکم ملا وہ پیش کر رہا ہوں وہ آشار کہ جو ان کی بارگاہ میں نظرانا ہے ان پانچ کی بارگاہ میں نظرانا ہے کہ جن پانچ جیسا الحمدللہ ہمارے قدر اہل سنت کے ایک ماینہ ظالم اللہ ما مولانا خلیل احمد نورانی اور ان کے ساتھ قبلہ پاری اعذر یا اور کوئی شاہد ہیں وہ یہاں تشریف لانے ان سے گزاری سے اس چیٹ پہ تشریف ہے اس چیٹ پہ اللہ ما مولانا خلیل احمد نورانی دامت برکات ہوں اور ان کے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ مہربانی کر کے اس چیٹ پہ تشریف ہے مایوش نہ کریں وہ یہ وہ پر تشریف ہے اب ذکر ان پانچ کا وہ تمام احباب جو یہاں تشریف لائے ہیں نقش کے لیے برائے مہربانی تشریف رکھئے دعا کے بعد انشاءاللہ تمام احباب کو نقش مل جائے گا اب مجھے جس کلام کے لیے حکم ملا میری وجہیں شورت بھی بنا یہ امامِ عالی مقام کا صدقہ الحمدللہ اس کلام کو بڑا اروج ملا آپ تمام کی محبتوں سے دعاوں سے اب ذکر ان پانچ کا جن پانچ جیسا کائنات میں کوئی نہیں شایر نے لکھا اللہ مقام کی مکتوں سے دیکھا حلول سے نوش کر بدی دائے حسین تم ایسا کرنا کتابے دے کے ورد پر حسین تم ایسا کرنا کتابے دے کے ورد پر حسین غروف بھول تمہارے حل دے میں کھل اٹھے تم ایسا کرنا کتابے دے کے اپنی آفو اور اپنے لگ پر حسین تم ایسا کرنا کتابے دے کے اپنی آفو اور اپنے لگ پر حسین تم ایسا کرنا کتابے دے کے اپنے لگ پر حسین تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا آج تمام حباب کو ایک وزیفہ بتا رہا ہوں یہ حسینی وزیفہ ہے اگر آپ مکروض ہیں تو اس وزیفے کو کھجئے کرد میں ڈوبے ہوئے ہیں پریشان حال ہیں گھرے دوں ناچانیاں ہیں اولاد کا نہ ہونا ہے اور کوئی بھی مسئلہ ہے اس وزیفے کو آج آپ نے لازمی کرنا ہے شاید نے لکھا کہ تمہارے تاریت منظروں پر اجالے دھونے کے نور بن کر تمہارے دھونے کے نور بن کر تم ایسا کرنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا اور حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھر تم ایسا کرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا محور حسین لکھنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا محور حسین لکھنا اور بہت بڑا شیر پیش کر رہا ہوں آج تک نہ میں نے اس سے بڑا شیر پڑھا نہ کبھی سنا آپ تمام احباب جب آخر میں حسین لکھنا آئے گا تو میں چھپ رہوں گا اور آپ نے سینے کی قوت کو صرف کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اس بڑے شیر کا استقبال حسین لکھنا اب آپ نے کہنا ہے کہ اگر کتابت کا شوق ہو تو کتابِ سبر و رضا میں راہت جہاں شہیدوں کا نام لکھنا جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کہ اپنے گھر میں درود پڑھ کر حسین لکھنا درود پڑھ کر تمام احباب صلاة و سلام کے لئے کھڑے ہو جائے درود پڑھ کر حسین لکھا درود پڑھ کر تارک حسین لکھا حسین لکھا درود پڑھ کر ماشاءاللہ شاہ صاحب نے ابھی بولا کائنات کہ شان جس طرح بیان کی اور قبلہ پیر صاحب بھی دعا کرتے ہیں آج ہماری اس محفل میں حضرت علامہ مولانا خلیل احمد نورانی مختصر دعا فرمائیں گے سارے پرچے جو ہیں نیچے کر کے رکھتے ہیں انشاءاللہ صاحب سب کے لئے کل دعا پڑی سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ امت کے واسطے جو اٹھا ای ہشی خوشی امت کے واسطے جو اٹھا ای ہشی خوشی اس لفظت جو اس لفظت جو کو ہمارا ملا کیا آمہ سلطانِ کربلا تو ہمارا سلام ہو جانانے مجدہ تھا وہ ہمارا سلام ہو ابباء سلامدار ہے زخموں پہ چور ابباء سلامدار ہے زخموں پہ چور جور 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 اس پہ کرے وہ ہمارا سلام ہو سلطان کرے بلدہ سلام ہو اکبر شنو جوان بھی رن میں ہوئے شہیر اکبر اشنو جوان بھی رن میں ہوئے شہیر ہم شکلِ مطافہ کو ہمارا سلطانِ کرنے پہلا ہمارا سلام ہو اشغر کی ننی جان پہ لاکھوں مطافہ بلدہ ہمارا سلطانِ کرنے پہلا کو ہمارا سلطانِ کرنے پہلا سلطانِ شرسے دیا مگر نہ دیا ہاتھ ویر کو سلطانِ شرسے دیا مگر نہ دیا ہاتھ موسیقی 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 جن حضرات نے یہ محفل مبارکہ کو سجایا مالک مولا ان کے سجانے کو قبول و منظور فرما پھر خصوص حسین عواز کمیٹی کے سر پرستے عالی اور تمام عدداران و خادمین و حاضرین کی اس حاضری کو قبول و منظور فرما مالک مولا دین الدنیا کی سعادتوں سے مال عبال فرما قبلہ سید باکر علی شاہ صاحب کے علم عمل میں عمر میں برکتیں عطا فرما وسیعت اور آفیت کے ساتھ حیات خضر عطا فرما اور اس سلسلے کو مالک مولا تا قیامت جاری و ساری فرما اس سلسلے کے جاری کرنے والے اور مہامینین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما جو لنگر میں حصہ ملاتے ہیں اس محفل و سجانے میں حصہ ملاتے ہیں مالک مولا تمام کی حدمات کو قبول و منظور فرما خالی جھولیاں لے کر آئے مالک مولا ہم سب کی خالی جھولیاں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے مالک مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما مالک مولا ہم سب کی زندگی محبت اہلِ بیعت پر تمام ہو اور مالک مولا جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے دلوں میں بھی اہلِ بیعت کی محبت ہو مالک مولا تمام بیماروں کو شفایہ بھی عطا فرما تمام پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما تمام بیرزگاروں کے لئے حلال روزی کے اسواب پیدا فرما مالک مولا آپ نے حبیب کے صدقے میں عالم اسلام اور پاکستان کو تمام آفات و بلیات برخصوص کرونا وبا سے خلاصی اور نجات عطا فرما مالک مولا آپ نے حبیب کے صدقے میں قبلہ حضرت مقرر شولہ بیان حضرت علامہ مولانا شبیر عمد عثمانی صاحب کے علم میں عمل میں عمر میں صحت میں برکتیں عطا فرما صحت اندرسی کے ساتھ اسی طرح مالک مولا اہلِ بیعت کی محبت کا درست دیتے رہنے کی توفیق عطا فرما مالک مولا آپ نے حبیب کے صدقے میں جس میں حفیل اس میں حفیل مبارکہ کے اندر جتنی بھی ہمارے بھائی بچے بہنے بچیاں شریک ہے مالک مولا تمام کی نیک جائز طبعہ برا فرما تمام کی پریشانیوں کو دور فرما جتنی بھی ہمارے بھائی جو ہے اپنے بچوں بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشانے مالک مولا ان کے لیے اپنے خزانہ غیب سے اسوا پیدا فرما مالی پریشانی ہے مالک مولا وہ بھی دور فرما دے مالک مولا ہمارے ملک پاکستان بلخصوص ہمارے شہرے کراچی کو امن اور سکون کا گوارہ بنا جو یہاں پر امن قائم ہے مالک مولا اس کو دوام عطا فرما مالک مولا اپنے حبیب کے صدقے میں جو مانگ سکے ہمارے لئے بہتر وہ ہمیں عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہمارے لئے بہتر وہ بھی ہمیں عطا فرما اللہمانظر الینا نظر الرحمت کا واعفظ علینا ببرکات کا انواری خیضہ تیولیائی وارکت ان اللہو ملائکتہ یسلون عن النبی یا ایواللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم صلات و السلام علیہ کے یا سید یا رسول اللہ سبحانا ربک رب العزت اممائی صیفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ آمین یا رب العالمین یا رحمد راہم یا اللہ آج یہ نبی محفل کے برکت سے سیدنا حضرت امام مسلم اور ان کے معصوم بچے ابراہیم محمد کی شہادت کے صدقے میں وسینی واز کمیٹی کو دن دونی رات جوگنی ترقی نصیب وسینی واز کمیٹی کے تمام اہد داران عمران صاحب عمران عاظم شریف کے علمنا عمر میں برکتیاں تا فرما ان کی نیک جائر مراد کو پورا فرما اور ان کے تمام ساتھی ہمارے عرفان بھائی عمران بھائی زہب بھائی اور مبشر بھائی محمد حسین بھائی اور سارے یہ کھڑیں بدل بھی کھڑیں ہم سب کے لئے دعا کریں اس راق کے حصے میں ان کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے برکور فرما کر مرہوم حاجی اسماعیل کی مقضرت فرما اور ان کے گھر کی پدشانیاں ہیں اللہ تعالی ان کو بھی حد فرما ان کے گھر والوں کی نیک جائر مراد کو پورا فرما کے زبیر کے لئے دعا کریں اللہ تعالی اپنے محبوب کے ساتھ کے ان کو صاحب اولاد فرمائے اور امام حسین کے ساتھ کے میں اللہ تعالی ان کے لئے بھی مراد حاجی محمد عثمان ملہوم کی مقضرت فرما اور حلیمہ بھائی مقضرت فرما ان کے جوار الرحمت میں جگہ آتا فرما رضوان بھائی کے والد کو صحت اور تنظرس دیتا فرما کر قبلہ پیر باکر جلانی دام و برکاتون سمہ دام و برکاتون کے علم میں عمر میں فضل میں کمال میں عزت میں برکت اتا فرما کر ان کو سایا ہمارے سروں کے اوپر تا دیر قائم دائم فرما میری مائے بہنیں جو عقیدت محبت سے آتی ہیں ان تمام کی حاضری کو قبول فرما کر ان تمام کی بھی نیک جائر مراد کو پورا فرما اور انشاءاللہ کل ہمیں اس سے زیادہ اس محفل میں شرکت فرما کر ذکر حسین امام حسین کی شہادت پر سن کر اس کے اوپر عمل کی توفیق اتا فرما تمام احباب اپنی جگہ تشریف رکھئے تمام احباب اپنی جگہ تشریف رکھئے تمام احباب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 محمد